اعوذ باللہ السمیع العالم العظیم الحفیظ برجل کریم و سلطان القدیم من الرجس القبیس المقبس شیطان اللہین الرجیم و قبیلہی و نفکہی و نفسہی و حمزہی بسم اللہ الرحمن الرحیم فقصص القصص لعلہم یتفکرون سورة العراف کی آیت نمبر 176 سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کوئی نبی کوئی ولی کوئی جن کوئی پری کوئی مزار کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہیں وہ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے ہم اقرار کرتے ہیں کہ سور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے آخر میں بھیجا ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وصمات فرمائی ہے امام رزا جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی موسیٰ قاظم سے امام موسیٰ قاظم بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام جعفر صادق سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام محمد الباگر سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام زین العابدین سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام حسین سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی مولا علیہ شیر خدا سے ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا مولا علیہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے کہ کامل ایمان تین چیزوں کے مجموع کا نام ہے دل سے جاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اپنے عزا سے اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنا تصوف نام ہے ان راستوں کا جو لے جاتے ہیں اس منزل تک جسے قرآن مجید تذکیہ نفس کہتا ہے اور احادیث احسان ان راستوں پہ جو رہبر ہوتا ہے نا اسے پیر اور مرشد کہتے ہیں سچے پیر اور سچے مرشد کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں خوف خدا کا آسا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کی شمعہ ہوتی ہے تصوف اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن آدم عزیسلام نے اس جگہ کو چھوڑا کہ جہاں غم دکھ تکلیف کا تصوری نہیں اور وہاں آ کر رہنے لگے کہ جہاں خوشی بھی غم کے اندر لپٹی ہوتی ہے اور سب یہ یاد رکھ لیجئے کہ تصوف دنیا سے الگ تھلک رہنے کا نام نہیں ہے دنیا میں کیسے رہنا ہے یہ سیکھنے کا نام ہے حاضر رحمت و میرہ بھی آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 157 میں نمبر تک پہنچ رہی جس ہستی کو سرنامہ ایک کلام بنا رہے ہیں بڑے مشہور نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہے سلیمان یہ اسم قرآن مجید کے اندر سترہ بار آیا ہے میری تحقیق یہ ہے کہ اسم سلیمان اصل میں شلومو تھا سلیمان کا معنی جو بیان کیا جاتا ہے وہ چین اور امن ہے تفصیل رول بیان میں لکھا ہے کہ یہ سلیم آن سے مرقب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سلیم آن یہ دو جوڑ کر اس کو بنایا گیا کچھ کا یہ کہنا ہے کہ سلیمان تصغیر ہے سلمان سے اور معنی کیا جاتا ہے الخالص من العیوبی واق کوئی عیب نہیں بائبل میں سلیمان علیہ السلام کا ایک اور نام بھی ہے جائیڈہ ڈایا ان کے نزدیک یہ نام سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور اس کا معنی ہوتا ہے نام کے بارے میں کچھ آگائی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت داود علیہ السلام نے حبرون میں پہلے رہیش رکھی یہ علاقہ میں دیکھ کر آیا ہوں پیدل چل کر بھی دیکھا ہے گاڑی پہ بھی دیکھا ہے پھر آخری عمر میں آپ ہولی سیٹی میں آگئے ہیں اس شہر کو بھی ہولی سیٹی کو بھی میں نے گھوم کے پیدل بھی خیر وہاں تو گاڑی جائے نہیں سکتی پیدل میں نے اسے گھوما ہولی سیٹی یروشلم تشریف لے آئے ہیں یہاں آ کر حضرت داود علیہ السلام نے اور نکا کیے سیموئیل ٹو جو ہے اس کا باب نمبر پانچ اور نشان نمبر تیرہ ہیں آخری عمر میں آپ یروشلم آگئے یہاں آ کر بھی آپ نے شادیے کی اور لونڈیے رکھی اور آپ کے بچے جو ہیں وہ یہاں اور بیٹیے پیدا ہوئیں تو یروشلم میں جب حضرت داود علیہ السلام تشریف لائے تو یہاں آ کر آپ نے بیت شیبہ سے شادی گئی ان سے داود علیہ السلام کے چار لڑکے جو ہیں وہ پیدا ہوئے سلیمان علیہ السلام دوسرے نمبر پر ہیں کچھ ولادت کی سمجھا رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ساتھ کی آیت نمبر تیس پہ ہم نے داود علیہ السلام کو سلیمان عطا کیا اچھا بندہ ہے بار بار اللہ کی طرف آنے والا ہے اس بچے کا کیا مقام ہوگا کہ خالق جن و انس خود تعریف کر رہا ہے کہ بہترین عبد ہے اور ہر کام سے اللہ سے رجوع کرتا ہے کہ آقا تعریف کر رہا ہے خالق تعریف کر رہا ہے جس طرح یقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام پر خصوصی انعائیات فرماتے تھے حالانکہ اور بھی بچے تھے داود علیہ السلام بھی سلیمان علیہ السلام سے بڑا پیار فرماتے حالانکہ آپ کے ان نیس سے زیادہ لڑکے تھے دونوں جدہ وجہ یہ ہے کہ جو بیٹا نبوت کا حامل ہوتا ہے جس نے نبی بننا ہے وہ انبیاء کو زیادہ عزیز ہوتا ہے کیونکہ اسے اللہ نے چنا ہوتا ہے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بڑا پیار تھا جیسے ایک مثال دینے کے لئے عرض کر رہا ہوں جیسے کماؤ پوت ہوتا ہے نا یہ بڑا پیسہ کما کے دے گا وہ تو سب سے چھوٹے تھے ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ بڑے طاقتوروں سے پیار کرتے زیادہ نہیں نبوت اب سلیمان علیہ السلام سے بڑے بڑے ہیں تو داود علیہ السلام ان سے پیار کرے زیادہ کرتے نہیں نبوت تو دربار میں بھی سلیمان علیہ السلام ساتھ جاتے حالانکہ یہ دوسروں سے بعد میں ہولی سٹی میں پیدا ہوئے ہیں انبیاء تو مقام جانتے ہی ہیں مگر لوگوں کی نظروں میں قابلیت اور صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنا دیتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی صلاحیت اجاگر ہو جائے اب صلاحیت کو کس طرح اجاگر کیا داود علیہ السلام کے فیصلے پر فیصلہ کروایا اس طرح صلاحیت کو اجاگر کیا سورة الانبیاء آیت نور 78 سے سنے پھر بات بڑھاتے ہیں اور داود و سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جب وہ کھیت کے معاولے میں فیصلہ کر رہے تھے کچھ لوگوں کی بکنیاں رات کو اس میں چر چک گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے ترجمہ آپ نے سن لیا اب عرض سنے ملی ایک صاحب یاروشلم میں رہتے تھے ان کا انگوروں کا باگ تھا ٹھیک ہے وہاں اور بھی پودے لگے ہوئے تھے کیونکہ انگور کی بیل ہوتی ہے بیل کو اوپر چڑھا دیا جاتا ہے پھل پک چکا تھا رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکنیاں داخل ہو گئی نافشت رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکنیاں داخل ہو گئی بغیر مالک کے بکنیاں کا جانوروں کا رات کے وقت داخل ہونا نافش کہلاتا ہے یہ بہت بکنیاں تھی کھیت ادھرڑ کر رکھ دیا جاتا اور بکنیاں اوپر بھی ہو جاتی ہیں انگور کی بینے بھی اکھڑ دی وہ صبحوں کو مقدمہ لے کر حضرت دعور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور ارز کی کہ فلان لوگوں کی بکریوں نے میرا کھیت اجڑ دیا ہے آپ نے فرمایا ایک صورت تو یہ ہے کہ تمام بکریوں نقصان کے بدلے کھیت والے کو دی دی جائیں ایک فیصلہ تو یہ ہے یہ فیصلہ بھی تھی تھا کیونکہ اس کھیت کو اگانے میں جسمانی محنت اور ذہنی کوشش تھی اس نے فصل کے پکنے پہ کیا کیا خواب دیکھی ہو گئی ابھی یہ فیصلہ سادر نہیں کیا آپ نے اپنے بیٹے سے کہا تم اس کا فیصلہ کرو تم کیا کرتے ہو یہ دیکھیں نہیں دربار میں اب صلاحیت کو واضح کرنا ہے دیکھیں بات ایک ہی ہوتی ہے طریقہ ہوتا ہے بیان کرنے کا تو تصوف کے اندر اولیاء اور انبیاء کی بات کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی شان بڑھے شان گھٹانا مقصود نہیں ہوتا اور جس بات سے ان کی عزت پر حرف آتا ہو وہ بات ہم تسلیم ہی نہیں کرتے جی وہ چاہے بڑے بڑے موتبر سکہ آدمیوں نے بھی بیان کر دی ہو تو بھی ہم نہیں بیان کریں گے کیوں اس لیے کہ یہ جو آدمی سکہ ہے اس کی پختگی میں عدل میں مضبوطی میں شک ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں لیکن نبی کی عصمت میں شک نہیں ہو سکتا تو ہم بڑے بڑے راوی مضبوط سکہ اسے چھوڑ دیں گے اگر اس سے کوئی ایسی روایت ہے جس سے نبی کی عزت پر حرف آتا ہو انگلی ہوتی ہو تو میری کوشی یہی ہوتی ہے اس لیے میں نہیں تسلیم کرتا چاہے ہزار مفسرین نے لکھ دیا ہو میں نہیں بات موانتا جب وہ نبی کی عزت پر حرف آتا ہو اس بات سے اب اس کو مجھ سے سنیے اسی واقعے کو کہ فیصلہ تو دعود علیہ السلام کا بھی ٹھیک تھا لیکن ان کی شان بڑھانا ہے کیونکہ انہوں نے نائب بننا ہے کہا آپ فیصلہ کیجئے سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ سنیے سلیمان علیہ السلام نے لب کشائی فرمائی جن بکریوں نے کھیت اجاڑا ہے وہ کھیت والے کے حوالے کر دی جائیں وہ ان تمام بکریوں سے فائدہ لے گا ان کا دودھ لے گا اولاد جو ان کے بچےوں کے بکریوں کے وہ لے گا مکھن جو اس کے دودھ سے نکلتا ہے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لے گا اور منافع جو اٹھا سکتا ہے وہ منافع اٹھائے گا تو بکریوں کے مالک اس کا باغ ٹھیک کریں گے جب باغ گجڑنے سے پہلی والی حالت پہ آ جائے تو باغ والا ان کی پوری بکرییاں جتنی لی تھی وہ واپس کر دے گا سورة الانبیاء آیت نمبر 18 سے سنیں فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَانَا وَقُلَّنْ آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا عطا تو دونوں کو علم و حکمت کی تھی مگر اس کا عمدہ فیصلہ اللہ تعالی نے سلیمان کو سمجھا دیا عطا تو دونوں کو علم و حکمت کی تھی عطا تو دونوں کو علم و حکمت کی تھی لیکن عمدہ فیصلہ جو تھا مقدمہ کا وہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک غلط ہے اور ایک صحیح نہیں یہ ہے کہ اس سے بڑیا ہے ایک اور فیصلہ سناتا ہوں میں آپ کو سلیمان علیہ السلام کا ہماری کتب میں یہ جو سٹوری ہے اس کا آغاز جو ہے وہ مختلف ہے اور بائبل میں مختلف ہے مگر اینڈ ایک ہی ہے ہماری کتب پڑھنے سے لگتا ہے کہ یہ مقدمہ دعود علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے اندر ہوا بائبل جو کنگز ہے کنگز ون یہ بکہ نام ہے اس کو پڑھنے سے یہ لگتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے اپنے دور کا واقعہ ہے بہرحال سن لیں دلچسپ سٹوری ہے چونکہ ہماری کتابوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سٹوری حضرت دعود علیہ السلام کے ظاہری حیات میں ہوئی ظاہری دور میں ہوئی اس لیے بیان کر دیکھا دو عورتیں تھیں ایک کی عمر زیادہ تھی ایک کی عمر کم ہوتی دونوں ایک ساتھ ہی ایک گھر میں رہتی تھی تو ایک ہی گھر میں یہ رہتی تھی دونوں نے ایک ہی ساتھ ماں بننے کا شرف حاصل کیا تین دن گزر گئے رات کو کہیں عمر میں جو بڑی عورت تھی سوتے ہوئے بچے کے اوپر زیادہ دیر پڑی گئی وہ دم گھرنے سے بچہ مر گیا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس نے کہیں سائل لی ہوگی زیادہ دیر پر بچہ مر گیا اس عورت کو ملوم ہوا تو مردہ بچے کو چپکے سے اٹھایا اور رات کے وقت چھوٹی عمر والی جو عورت تھی اس کے پہلوں میں جا کے لٹا دیا اور اس کا بچہ اٹھا دیا چھوٹی عمر کی جو عورت تھی وہ اسے پہ اٹھی دودھ پلانے لگی تو بچہ مردہ اس نے غور کیا تو ملوم ہوا کہ بچہ اس کا نہیں ہے یہ آپ نے کمی پرندوں کو دے گئے ہیں تھی پرندے ایسے ہیں کہ جو بچے کی ولادت کے وقت نہیں ہوتے لیکن جب واپس آتے ہیں تو بچے کو پہچان لیتے ہیں وہ فریکوینسی ہوتی ہے ایک ہی شکل کے ہزاروں بچے ہوتے ہیں پرندوں کے لیکن ماں سیدھی اپنے بچے کے پاس آتی ہے فریکوینسی حالانکہ شکل ایک دن بھی ایک وہ فریکوینسی ہر بچے کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ اللہ کی اکودلت ہے یہ ایک ایسی لہر ہوتی ہے ماں کو فرن پر چل جاتا ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے تو بچہ اس کا نہیں وہ سیدھا حضرت دعود علیہ السلام کے دربار میں پہنچی مقدمہ دائر کر دیتا اب عدالت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں تھے ہیں جج جو ہوتا ہے وہ ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے چاہے وہ ولی اللہ ہوں تاں کہ وہ اپنے سٹائل سے اس کا پروف نہ کر دے عدالت میں ہاں وہ اپنی کرامت کو نہیں ثابت کرے گا وہ کرامت کے ذریعے سے عدالت میں پھر گواہ ثابت کرے گا کسی نہ کسی طرح سے ثبوت اس کا سامنے لائے گا یہ یاد نہیں بظاہر مقدمہ کا فیصلہ آپ سن رہے ہیں عورت بڑی عورت نے ایسے ایسے دلائل دیئے جج اس کے ہنک میں فیصلہ دے دے مگر کھراؤن پر انس حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں موجود اب اللہ تعالی نے پھر ان کی شان کو بڑھایا کھڑے ہو کے ارز کرنے لگے اگر آپ مجھے اجازہ دے تو میں فیصلہ کر دیتا ہوں کرو تو کہ تلوار لائی جائے تلوار مگائی ہے آپ نے فرمایا بچہ لاؤ اور بچے کے دو ٹکڑے کر دو آدھا بچہ اسے دے دو آدھا بچہ اسے دے دو وہ جو چھوٹی تھی نا چھوٹی عمر والی اگدہ پاکے بڑھے نہیں 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 یہ پورا بچہ اس کو دے دو آپ نے فرمایا یہ بچہ اس کا ہے حضرت دعود علیہ السلام اپنے بیٹے کے امدہ فیصلوں پر خوش ہوتے تھے سورة النمل کی آیت نمبر پندرہ سے سنیں وَقَالَا اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سارے اماندار بندوں پر فضیلت عطا فیخلوق میں صرف دو ہیں جو آپ کی ترقی پر بڑے خوش ہوتے ہیں دو بس بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی گرز دو ایک باپ ایک استاد بیٹا جتنی ترقی کر جائے اور شاگرد جتنی ترقی کر جائے اتنی خوشی بڑھتی جاتی ویسے بات مختصد کر دوں تو لفظے کی باپ ہی ہیں کیونکہ استاد بھی باپ ہوتا ہے باپ بھی باپ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دربارے دعودی میں سلمان علیہ السلام کی ذہانت کو ظاہر کروا رہا ہے تاکہ جب دعود علیہ السلام ان کی جانشینی کا اعلان کریں تو لوگ ان کی عمر پر اعتراض نہ کریں بادشاہت کے لیے عمر سے زیادہ اہم ذہانت حکمت معاملہ فہمی ہوتی ہے معاملہ یہ اصل اس کا پرننسیشن معاملہ ہے تو ہم نورملی ہم معاملہ 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 برد لیتے ہیں بعض اوقات میم کے نیچے زیر بول دیتے ہیں بعض اوقات میم کو ساکن کر دیتے ہیں لیکن میم کے اوپر زبر ہے معاملہ ہم حضرت سلمان علیہ السلام کو ایک عظیم نبی جانتے ہیں مانتے ہیں جن کو عظیم بادشاہت بھی دی گئی مگر بنی اسرائیل ان کو کنگ سلیمان اور جادوگر سلیمان بھی بولتے ہیں اور یوں سیرت میں وہ باتیں لکھ جاتے ہیں جو عام آدمی کے مرتبے کے لیے بھی مناسب نہیں اللہ عدب کی تفیق دے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تمام انبیاء کا عدب سکھایا ہے اور ہمارے لیے ہر نبی پر ایمان لانا لازمی کرر دیا ہے ہم کسی نبی کو ڈینائر نہیں کر سکتے انکار نہیں کر سکتے جو حضور سے پہلے پیدا ہوئے بعد میں تو کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوگا حضرت دعود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی سلیمان علیہ السلام کو جانشین مقرر کر دی آپ کے وصال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشی ہوئے سورة النمل کی آیت نبہ سولہ اللہ فرماتا ہے سلیمان علیہ السلام دعود کے بارث بنے حکمت و حکومت اور نبوت کی حکمت حکومت اور نبوت کے بارث بنے یعنی اللہ نے جو علم حکمت اور نبوت دعود علیہ السلام کو عطا کی تھی وہ سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے عطا فرائی لیکن اور زیادہ موجزات دے دی ہے ان سے بھی بڑھ کر جن لوگوں نے یہ آیت کا حصہ پڑھ کر انبیاء کی وراست اپنے اببہ کی وراست کی طرح ثابت کی ہے وہ غلط ہیں کیونکہ پھر اعتراض ہوگا کہ دعود علیہ السلام کے انیس بیٹے اور ایک بیٹی کا تو یقینی پتا چلتا ہے ان کو جاہداد منکولہ اور غیر منکولہ کیوں نہ دی پھر صرف سلیمان علیہ السلام کو کیوں نہ دی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت دعود علیہ السلام پر پھر اعتراض ٹھائرے گا جی اور بہت بڑا لفظ استعمال ہوگا ہمارا تو تصور بھی نہیں جاتا اس طرف کہ بھئی ایک بیٹے کو دے دی جاہداد منکولہ غیر منکولہ ایک بیٹے کو دے دی اور جو انیس بیٹے اور ایک بیٹی جو یقینی ہے ان کو کیوں نہیں دے رہے پھر تو معلوم ہوا انبیاء کی وراست علم و حکمت ہوتی ہے مال و دولت نہیں یہی وجہ ہے کہ ایک ہی دفعہ بی بی فاطمہ نے تقاضی کیا پھر بعد میں ان کے خاندان میں سے کسی نے آج تک تقاضی نہیں کیا سلیمان علیہ السلام تخت نشی ہوئے اب بڑے خوبصورت ہے گھنے بات روشن چہرہ اور سفید کپڑے آپ پہنتے ہیں حضرت دعود علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جانشین بنایا اپنی زندگی کے اندر آپ کا یہ فیصلہ حکیمانہ تھا مگر سلطنت کے بڑے بوڑے حسد کینہ بغض کو اچھا سا نام دے کر آپ کے مخالف ہوئے ترقی کی ہر آنکھ کام میں ٹانگ اڑاتے بار بار جتلاتے کہ ہم نے آپ کو چھوٹی عمر کے باوجود بادشاہ تسلیم کیا آپ چونکہ نبی تھے آپ کو کچھ روحانی طور پر علاقے میں تبدیلی محسوس ہو رہی تھی کہ کچھ تو ہے جو دنیا میں نیا ہونے جا رہا ہے اور سیم وہ چیز اب ہوگی جب دجال آئے گا سیم یہ سب سن لیجئے اس دور میں جو پلیننگ کی تھی شیطانوں نے وہ اب پلیننگ کریں گے تو انہوں نے محسوس کیا کچھ نیا ہو رہا وہ نیا کیا ہو رہا تھا وہ نیا یہ تھا کہ شیاطین نے آپ کے دور میں فیصلہ کیا کہ انسانوں کے اجسام میں داخل ہو کر ان کو آپس میں لڑا دیا جائے انہوں نے یہ کام شروع کر دی آپ کے پاس مختلف علاقوں سے قتل کی خبریں آنے لگیں آپ نے سرداروں کو اکٹھا کیا کہ ہر علاقے میں ہمارے ہی بھائی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں بتاؤ کیا کیا جائے منافق حاسد کے پاس بہت اچھے الفاظ اور امدہ بہانے ہوتے ہیں منافق اور حاسد کے پاس پڑے اچھے امدہ بہانے ہوتے ہیں بچے ان کے لفظوں میں آ جاتے ہیں تو جب آپ نے سرداروں سے مشورہ کیے کیا کیا جائے تو یہ منافق اور حاسد جو ہیں اچھے امدہ بہانے ہم انسانیت کے ساتھ ہیں انسانوں کو کیسے نقصان پہنچائیں ہم اپنے بندوں کو نہیں باندیں گے ہم ان سے نہیں لڑیں گے تو آپ نے کہا وہ تو ایک دوسرے کو مر رہے ہیں لوگوں کی اور امت کی فکر کھائے جا رہی تھی آپ کو آپ نے ان کی فکر میں کھانا پینا چھوڑ دیا لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا بس ہر وقت اللہ کو یاد کرتے اور روتے رہتے اللہ کو یاد کرتے اور روتے رہتے شدید علیل ہو گئے چالیس دن گزر گے روتے ہوئے جی نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا وہ جہاں کرسی تھی جہاں اببہ دعوت علیہ السلام کبھی بیٹھا کرتے تھے وہ جو آپ کا امتخت تھا وہ اسی کرسی ادھر ہی بیٹھے چالیس دن گزر گیا نہ کھانا نہ پینا جسم کی حالت یہ ہو گئی کہ جسم دھانچا بن گیا کہ جیسے کوئی مردہ جسم ہو تو خود پہ جب نظر پڑی چالیس دن کے بعد تو لگا کہ اب گیا کل گیا سوچ سوچ کر کمزور ہو جانا بھی آپ کی ایک ازمائش تھی یہ میں تشریح کرتا ہوں کیونکہ مجھے اسی میں جو ہے وہ عزت نظر آتی ہے باقی کوئی بھی تفسیر ہے مجھے اس میں شان گھٹی ہوئی نظر آتی ہے سوچ سوچ کر آپ کا جسم اتنا کمزور ہو گیا کہ خود لگنے لگا کہ ابھی گیا کل گیا سورہ ساتھ کی آیت نابر چوتیس پڑی ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَا وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدَا ثُمَّ عَنَابَ مدِعَارِز بنے گی ہے ہم نے سلمان علیہ السلام کا امتحان لیا آزمائش کی اور ہم نے ڈال دیا ان کی کرسی پر جسدہ لفظ تو اتنی ہے اتنی لفظ ہے نا سنیے تھوڑا سا آپ کو یہاں روکنا چاہوں گا لا اللہ ہم یتفکرون کی وجہ سے کرسی پہ جسم ڈالا اور سلمان علیہ السلام کو ازمائیا یہ لفظی ترجمہ ہے میرے نزدیک جو تھا وہ بیان کر آیا ہوں میں کہ خود آپ نے وہ جو کرسی ہے اپنے جسم پہ نظر ڈالی تو یوں لگا کہ بس ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا وہ جو باقی جو تفسیروں میں نظر آتا ہے یہ کرسی میں پہ ایک شیطان انسانی شکل میں بیٹھا ہوا تھا میں نہیں مانتا لیکن میں آپ نہیں بتا سکتا آپ کو پہ زور نہیں ڈال سکتا یہ کرسی پہ شیطان بیٹھا ہوا تھا حیران کن بات ہے کہ نبی کی کرسی پہ شیطان کو بٹھا دیا اس میں کیا امتحان ہے جی مٹھی گوم ہو گئی شیطان کے ہتے چڑھ گئی آپ کی سلطنت شن گئی یہ سب باتیں پردہ پوش جادو گھروں کی پھیلائی ہوئی ہیں ان سے بہتر تو وہ تشریح ہے جو الوسیط میں تنتاوی نے کی ہے کہ جو کرسی پہ جسد تھا وہ آپ کا مزور بیٹا تھا اسے دیکھتے ہوئے آپ نے اللہ سے مدد مانی لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کی فکر میں اور وہ جو شیطانوں نے اودم مچا رکھا تھا اس کی فکر میں اور وہ جو قتل و غانت ہو رہی تھی اس کی فکر میں اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے چالیس دن اور کھانا پینا چھوڑ دیا آپ نے آپ کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ایسے جیسے یہ ایک مردہ جسم ہوتا ہے تو جب آپ انتہائی کمزور ہوگے پھر آپ نے اللہ سے دعا مانی اے میرے مالک شیطانوں نے اودم مچا رکھا ہے اور انسانوں کے سلوک ٹھیک نہیں ہے میری مدد فرما یہاں اپنے دعا کی وہ دعا قرآن نے نقل کی ہے سورہ ساتھ کی آیت نمبر پینتیس قَالَ رَبِّ غْفِرْ لِي وَحَبْ لِي مُلْكَ لَا يَمْبَغْي لِعَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي اِنَّكَ أَنْتَ الْغَحَبِ دعا کا طریقہ یہ ہے ہمیشہ رب کا لفظ بیچ میں ضرور آئے اس میں رب ضرور آئے پھر اپنی بخشش کرو تاکہ تم پتہ چلے اظہار کرو کہ میں نوکر میں غلام میں گناہگار میں تیرے در کا بھکاری ہم بھی یاد دیکھو کیسے لفظوں کا چناؤں بھی بڑا ضروری ہوتا ہے ربے اغفر لی یہ پہلے کر لیا پھر عرض کی مالک مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بات کسی کو نہ ملے تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے یعنی یہ بھی کچھ نہیں ہے تو اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے یہ دعا آپ زندگی کے آخر میں مانگتے تو کچھ اور مفہوم بھی رکھتی تھی اگر زندگی کے آخر میں مانگ دے جاتے ہوئے مگر یہ دعا آپ نے سلطنت ملنے کے آغاز ہی میں مانگی تو اب مفہوم کچھ اور بھی واضح ہوتا ہے اس سے مراد ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ یونیک نہیں ہونا چاہتے دنیا میں آپ ایسی طاقت چاہتے ہیں کہ جن سے ان کو دبایا جا سکے آپ نے ارادہ کیا میری تمام ازواج لڑکے جن دیں گی تو میری اپنی مضبوط شاسواروں کی جماعت ہو جائے گی مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا قوم کے سرداروں کی بے رخی اور شیطانوں کی سرکشیاں آپ ظاہری طور پر ایسے گھرے کہ وہ دعا کر دی جو ہر نبی کو خصوصی ملتی ہے جی ایک دعا ہے ہر نبی کو ملتی ہے کرنے کو تو آپ نے وہ خصوصی دعا جو تھی وہ یہاں کر دی کہ اللہ مجھے بیق وقت انسانوں اور جنوں سے جنگ کرنا ہے ایسی حکومت دے کہ اتنے اختیارات ہوں کہ میرے بعد بھی کسی کو نہ ملے گو سارے دے دے مجھے ہی دے دے اللہ نے آپ کو اختیارات اور خصوصیات عطا فرمائی ہوا تابع کر دی جہاں چاہو جاؤ جنوں پہ غلبہ دے دیا کافر جن بھی تیرے انڈر بھئی مسلمان تو عطاعت کر لیتے ہیں کافر بھی تیرے انڈر سزا دو یا جزا دو حشرات پرندوں درندوں انسانوں جنوں کی بھی بولیاں سب تو سمجھے گا جس جگہ آپ کو طاقت عطا فرمائی گی یہ وہی جگہ تھی جہاں آج مسجد اقصہ ہے اللہ اکبر جللہ شانو ہو یہی کرسی تھی یہی آج مسجد اقصہ ہے اب باہر تشریف لائے اور خطاب فرمایا تو یوں ہی سمجھ لوگے جیسے صدارتی خطاب ہوتا ہے وَقَالَ يَا أَيُّهَ النَّاسُ أُلِّمْنَ مَنْتِكَ تَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سورة النملِ آیت سولہ اور فرمایا لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی باقی کا اجمالاً ذکر کریا اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی یعنی حکومت میں جس شئے کی ضرورت ہوتی وہ ہمیں عطا کر دی گئی آپ کو اللہ نے جب طاقتیں عطا فرما دی یہی تو ہوتا ہے اب جنگ کرنے کے لیے کیا ہے جنگ کرنے کے لیے ایک تو سپیڈ یہ بہت کاؤنٹنگ کرتی ہے جنگ جیتنے کے لیے سپیڈ مال کی تحصیل میں فوجیوں کے پہنچنے میں کیوں رستوں پہ قبضہ کیا جاتا ہے پل کیوں توڑ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ فوج کراس نہ کر سکے سپیڈ سے پہنچ نہ پائے ریلوے لائنز کیوں بچھائی جاتی ہیں تاکہ سپیڈ سے پہنچ جائے پل بنانے کے طریقے کیوں سکھائے جاتے ہیں تاکہ فوج پل نہ بھی ہو تو پل بنائے اور سپیڈ سے آگے گزر جائے تو جو جتنی جلدی پہنچتا ہے جس کے جہاد جتنی جلدی پہنچتے ہیں وہی جیتا ہے نارمل تو یہی حصول ہے نا تو سپیڈ یہ دے دی آپ ان سے جنگ کرنا ہے آپ کو ہوا تیز ہے جاؤ ہوا دے دی ہوا چلے گی آپ کے حکم سے جدہ جاؤ تو آپ نے پھر لوکل سرداروں کو چھوڑا جہاں جنوں نے انسانوں پر حملے کر رکھے تھے ان علاقوں کی طرف آبڑے آسیب زدہ لوگ ایک دوسرے کو یا خود کو موقع ملتے ہی مار دیتے تھے لوگوں نے پھر کیا کیا کہ جو متاثرہ لوگ تھے جن کے اندر یہ داخل ہو جاتے تھے ان کو باندھی وہ عجیب عجیب آوازیں نکالتے سلیمان علیہ السلام اس علاقے پر پہنچتے جو ہی سلیمان علیہ السلام قریب جاتے وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا اچھے برے سب جن آہستہ آہستہ آپ کے ماتاہت ہو گئے آپ کے قریب جانے سے وہ چھوڑ دیتے نکل جاتے سورہ ساتھ کی آیت نمبر سنتیس اور انتالیس تک آپ ذرا پڑھئیے گا وَشْيَاتِينَ قُلَّ بَنَّائِمْ وَغَوَّاسِ طاقتور جنات کو بھی ماتاہت کر دیا ہر امارت بنانے والا آپ کے ماتاہت سمندر میں غوتہ لگانے والا غوَّاس لگانے والا آپ کے ماتاہت اور سورة الانبیاء کی آیت نمبر بیاسی سے وہ اور بھی کام کرتے تھے امارتیں بنانے غوتہ لگانے کے علموں اور بھی کام آپ کے حکم سے کرتے تھے آیت نمبر اٹیس سورہ ساتھ سے جو ہنر مند تھے وہ ملازم رکھ لئے گئے اور دوسرے باغیوں شرپسندوں کو ان کو کیا کیا ہاتھوں کو گلے سے باندھ دیا اور قید کر دیا آپ نے تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کے متعلق فل اختیار دے دیا آپ کو فل یہ ہماری عطا ہے جنوں کے معاملہ میں مکمل اختیار ہے جس سے چاہو کام لو جس کو چاہو باندو محافظہ دو یا نہ دو بغیر حساب کا دونوں مانا ہو سکتے ہیں پوچھو نا پوچھو محافظہ دو نہ دو اب جن مکمل طور پر آپ کے تابعہ ہوئے آپ نے ان پر مکمل قابو پا لیا سورہ سبا کی آیت نمبر بارہ سے پڑھنا چاہوں گا وَمِنَ الْجِنِّي مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِيْسْنِ رَبِّي رب کے حکم سے جنوں ان کے سامنے کام کرتے تھے ان سب جنوں کو یہ حکم ربی آگیا تھا جو سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں مانے گا بھڑکتی ہوئی آنکھ کے عذاب کا مزہ چکھے گا اور ایک فرشتہ خاص طور پر مقرر کر دیا گیا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ست رہا تھا جہاں وہ جنوں کو حکم دیتے وہ وہاں نگرانی کرتا ذرا کوئی حکم ادولی کرتا وہ یہ کوڑا ان کو مارتا جناب ایسے نہیں ہے جن ان کے ماتہت شریر تو کبھی ماتہت ہوئی نہیں سکتا ان کو پتا تھا ذرا حکم ادولی کی تو کوڑا آگ کا کوڑا ہوتا تھا جو جن ذرا حکم ادولی کرتا سرکشی کرتا فوراں کوڑا پڑتا سورہ سبا کی آیت نابر تیرہ سے سنیں یہ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن کیا کیا کام کرتے تھے ماتہت تو آپ نے سمجھ لیا کام کیا کیا کرتے تھے ہمارتیں بنانا گھوٹا لگانا یاملونا لہو ما یشاؤ سلیمان علیہ السلام جو چاہتے کام کرواتے ہیں ان سے مِم محاریبہ وَتَمَاسِيلَ وَجِفَانِنْكَلْجَوَاب وَقَدُورِ الرَّاسِيَاتِ جو کوئی سلیمان علیہ السلام چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے مثلا قلو قلعہ کی جمعہ جس کو قلعہ نہیں کہتے آپ تو قلعہ کی جمع قلو بنتی ہے قلو بڑی بڑی اماردات تماثیل امارات شیشہ گری مینہ کاری ہوزوں کے برابر لگن برطن تشت پراتیں تب شمدان اگردان چولوں پہ جمی ہوئی بڑی بڑی مضبوط دے گئے یہ ان کے معنی میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دی ہے اس سب چیزیں وہ بناتے ہیں ان تمام چیزوں کو بنانے کے لیے دھاتوں کی ضرورت ہوتی ہے لوہے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے آپ کو تانبے کا چشمہ بہتا ہو عطا فرما دی سورہ سبا کی آیت نمبر بارہ سے پڑھنا چاہوں گا وَأَسَلْنَا لَهُ أَيْنَ الْكِتْرِ ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا چونکہ سلیمان علیہ السلام کو بلند و بالا ہمارات بنانے کا شوق تھا ان کو دھاتوں کے ذہائر عطا کر دی پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ جن نکال کر آپ کو دیتے اور بنائن جو تھے جن وہ ہمارتیں بنا تھے تانبے کا ذکر قرآن مجید میں ایسے ہی نہیں کر دیا قرآن مجید جب ذکر کرتا ہے کہ ایک لفظ میں کرے وہ آپ کی توجہ چاہتا ہے وہ آپ کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے وہ آپ کی معاشری اور معاشرتی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے اسی تانبے کو لے لیجیے اب یہ جو این القطر کا ذکر کر دیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہو گیا نہیں اللہ کی کتاب ہے یہ وہ باتیں اب میں کروں گا جو آپ نے کہی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہوتا ربنا ما خلق تہا زباطرہ آج کے جدید دور میں اس کا استعمال تاروں میں ہوتا ہے وائرز میں ہوتا ہے سانٹھ فیصد تانبہ استعمال ہوتا ہے چھتوں اور پائپز میں بیس فیصد استعمال ہوتا ہے یہ دھات ایسی ہے کہ جو ویدر پروف ہوتی ہے اسی لیے چھتوں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے پرانی چھتیں دیکھئے تاکہ بارشوں کا پانی اندر نہ جائے مذہبی امارات کے گمبد میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے میناروں کے اوپر لگایا جاتا ہے امارات کے انٹینئر ڈیزائنز اسی سے بنایا جاتے تھے آپ جانتے ہو ایک کار کے اندر یہ جو آپ کار چلاتے ہیں ایک کار کے اندر 1.5 کلومیٹر کھوپر کی وائر استعمال ہوتی ہے اللہ کے بندوں اللہ نے ایسے نہیں کہا این القطرے تمہاری توجہ دلائی تھی الیکٹرانک اور کمیونکیشن میں تو موجزانہ استعمال ہے اس کا مسلمانوں قرآن میں مذکور ہر لفظ بڑا اہم ہے وَأَسَلْنَا لَهُ اَيْنَ الْكِتْرِ ہمارے قرآن مجید میں تھا تو حالت ہماری یہ ہے کہ جن میں قرآن پہ ایمان رکھنے والے لوگ حکومت کرتے ہیں وہاں ایک سو اسی ملین میٹرک ٹن تانبا انڈسکورڈ ہے سنوے اب 180 ملین میٹرک ٹن انڈسکورڈ ہے تانبا جو قرآن پر عمل کر جو قرآن پر مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے یہ ان کی حالت ہے لَعَلَّهُمْ يَتَفَقَّرُونَ میں لانے کے لیے بات کر دی میں نے اصل بات یہ دی کہ جنوں پہ مکمل قابو پا لیا جنوں سے آپ کام لیتے اور جنوں کی جرت نہیں تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی حکم عدولی کر جائیں اب میں حضور کا ذکر کیے بھی نہ تو میں جانی سکتا بھائی میں حضور کے در کے جو سگ ہیں ان کا بھی نوک رکھا دے سلیمان علیہ السلام کی طاقت بڑی تھی کہ جنوں کو قید کر سکتے تھے سوچئے جو ان کے سردار ہیں امام ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہوگا تو ہمارے نوی نے پھر کیا کیا سلیمان علیہ السلام تو شریر جنوں کو پکڑتے گردن سے باندھ دیتے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساروں کے باپ کو پکڑ لیا ایک دن تین مختلف حادیث کا خلاصہ سناتا ہوں میں تینوں کا خلاصہ آپ کو سنانے لگا مسلمت امام احمد بن عبل میں ہے جا کے پڑھ لیجئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں امامت فروا رہے ہیں اس روز حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہیں آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دورانے تلاوہ تین مرتبہ فرمایا اور آگے کی طرف یوں ہاتھ بڑھایا جیسے کسی شے کو پکڑنے لگیا یہ عمل دوسرے صحابہ نے بھی دیکھا کیا یہ ہار بات تھی اس کا طلب ہے کہ صحابہ کرام نماز پڑھتے ہوئے حضور کو ہی دیکھتے تھے تو جس کو دیکھا جائے اس کا خیال تو آتا ہے نا کہ نہیں آتا آتا ہے نا تو صحابہ کرام کی حضور کے خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھتے تھے تو خیال آتا ہوگا تو حضور کا خیال آ جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی ورنہ صحابہ کی کوئی بھی سلامت نہیں رہی اس لئے مسلمانوں ایسے قائد اپنایا کرو اب تو خیر سارے مسلمان سمجھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ سمجھ جائیں گا کہ اللہ حضرت جو کہتے تھے سج کہتے تھے تو جماعت جم مکمل ہوئی عرض کی یا رسول اللہ دورانے تلاوت وہ سنا جو پہلے کہ بھی دورانے امامت آپ سے نہیں سنا اور یہ بھی دیکھا کہ آپ ہاتھ مبارک بڑھا رہے حضور نے فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا شولہ لے کر میری طرف پھینکنے لگا تو میں نے پہلے تین بار عوض باللہ منکہ پڑھا پھر تین بار لانت بھیجی میں نے اس کی گردن پکڑ لی تھی کل اس کے لوگ آپ کی ٹھنڈک جو ہے نا وہ اپنی انگلیوں پہ محسوس کر رہا ہوں میں نے ہاتھ بڑھایا کہ پکڑ کر مسجد نبوی کے سطولوں میں سے کسی سطول کے ساتھ باندھ دوں کہ بچے اس سے ہنسی مزاق کریں مگر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آگئے معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنوں کو قید کرنے مارنے پکڑنے کی طاقت تھی اظہار نہیں فرمایا حصیل سے میں بیان کروں گا میری اگلی جو سٹوری آ رہی ہے 158 نمبر یہ صرف جنوں کے اوپر ہی ہے ضرور سنیئے گا اسے ہمارے نبی کے پاس بڑی پاور طاقت ہے اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا آپ کو سارے اختیارات دے دیئے جن آپ کے ماتحط ہو گئے ہوا آپ کے تابع ہو گئی اب آپ نے سب سے پہلے ذرا دیکھی کیا کیا بیت المقدس کی تعمیر کی دوم آف داراک اور مسجد اقصہ دونوں میں فرق ہے یہاں میرے پیچے دیکھ رہے ہیں یہ دوم آف داراک ہے یہ میں نماز پڑھ کے نکلا مسجد اقصہ سے اشرا کی تو یہ تصویر جو ایک دوست نے کہنے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دوم آف داراک ہے اور یہ جو میں کھڑا ہوں یہ میری بیک پہ جو نظر آ رہی ہے نا یہ مسجد اقصہ ہے جو میں کھڑا ہوں میری بیک پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ مسجد تو دوم آف داراک اور مسجد اقصہ جو ہے دونوں میں فرق ہے لیکن ہمارے ہاں جو ہے اکثر بچوں کو یہ یاد ہے کہ یہ مسجد اقصہ ہے یہ دوم آف داراک مسجد اقصہ نہیں ہے اب باب بات سنی یہ جو مسجد اقصہ ہے اس کی تعمیر کا واقعہ ذرا سنی حضرت دعود علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے بنے اسرائیل کو بڑی آفت سے بچا لیا عرض کرتے ہیں یا اللہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کس صورت میں کروں اللہ نے فرمایا تو ہمارا گھر بنا تو معلوم ہوا کہ کوئی نیک کام کرنا یہ بھی شکریہ کی ایک صورت ہے سجدوں کو جہاں سے آپ نے اوپر جاتے ہوئے دیکھا وہاں آپ نے ایک سونے کی میراج میراج کہتے ہیں سیڈی کو تو سونے کی جو میراج سیڈی جو وہاں دیکھی اسی جگہ سے آپ نے بنانا شروع کر دیا اللہ کا کھر وہ یہی جگہ ہے جہاں محجد اقصہ ہے ایک دیوار بنائی دو دیوار بنائی تیسری بنائی چوتھی دیوار جو ہے وہ جب بنا رہے صبح گئے تو چوتھی دیوار گر گئی پھر دیوار بنائی پھر گر گئی پھر تیسری بار بنائی پھر دیوار گر گئی وہ دیوار بنے نہ عرض کرتے ہیں یہ اللہ ماجرہ کیا ہے وہی آئی یہ دیوار کسی دوسرے کی زمین میں جا رہی ہے اس سے اجازت لو اللہ کا گھر ناحق کی ملاوڑ سے نہ بناو آپ اس کے پاس گئے اور زمین مسجد کے لیے لینے کی بات کی اس نے دینے سے نکار کر دیا اب میں نہیں دیتا آپ کے ذہن میں خیال آیا اپنی پاور اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے میں زیادہ قیمت دے کر یہ زمین لے لیتا ہوں حکم ربی آیا میرے گھر میں زبردستی کی لی ہوئی زمین شامل مت کرو حضرت دعود رک گئے مگر دکھی ہوئے کہ یا اللہ پاک میں تیرا گھر نہ بنا سکا اب آدھائی دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے تیرا بیٹا سلیمان جب بادشاہ بنے گا وہ اس کو پورا کر دے گا تو تونے چیز بنائی ہے آگے تیرا بیٹا کرے گا تجھے بھی عجر مل جائے گا اب رک گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب آپ کو سارے اختیارات مل گئے تو یہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے جب اس کو دولت ملتی ہے تو یہ فوراً اللہ کے گھر کی طرف بھاگتا ہے پہلے گھر بنے اللہ کا پہلے خیرات ہو تو سلیمان علیہ السلام نے فوراً دھیان دیا اس بندے کو گلایا اللہ کی عبادت گاہ بنانے کے فضائل بتائے کہ تجھے اللہ تعالی یہی عطا فرمائے میں کہا یہ بھی میں فورس نہیں کر رہا تیری مرضی ہے تو دے گا تو ہم اللہ کا گھر بنا لیں گے اب وہ مان گیا تو ٹائم ٹائم وقت وقت میں بڑی تبدیلی آ جاتی گی ایک بات ہے جو آپ اپنے بیٹے کو بھی سال میں کہتے ہیں تب وہ ٹو مجوان ہوتا ہے وہی بات سیم آپ اپنے بیٹے کو پینتی سال جب ہو جاتے ہیں اس کے کہتے ہیں عمر کے ساتھ بھی فرق پڑتا ہے اسی لئے ہمارے اسلام میں ہے کہ تم نیکی کی بات کہتے رو کہتے رو کہتے رو کہتے رو کیوں بھئی کیا ہمیں اسلام نعوذ بلہ نعوذ بلہ نعوذ بلہ ہمیں پاغل بنانا چاہتا ہے یہ ایک ہی بات ہے بندے کو کہتے رو کہتے رو کہتے رو کیوں بھئی نہیں ابھی شاید وہ توجہ نہیں دے رہا ایسی کو تبدیلی آئے کہ وہی بات ہے اس کو سمجھ میں آجائے اس لئے اسلام کی باتوں کو مزاق نہ بنائے وہ بڑی گیرائی اور گہرائی ہوتی ہے وہ بندہ مان گیا سلیمان علیہ السلام کے دور میں مان گیا یہ مسجد اقصہ کا دوسرا سٹیپ ہے مسجد اقصہ کا پہلا سٹیپ دعود علیہ السلام نے شروع کیا دوسرا سٹیپ ہے سلیمان علیہ السلام نے شروع کیا سلیمان علیہ السلام نے اسے سونی کی صورت میں بہت ساری قیمت دی شروع لاللہم یہ تفکر ان میں آ جوا آپ نے دعود علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیواروں کو بلند کر کے اللہ کا گھر بنایا یہ واقعہ بلکل صحیح ہے فقہانے بلکہ فقہان کے سردار صحابہ نے اس سے استدلال بھی کیا ہے تو جب کسی سے استدلال ہو جائے نا تو یہ بھی اس کے پختہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے یہ ہی نہیں یہ بھی کہ استدلال کر لیا اس پہ عمل کیا ہے فتوہ دیا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسید نباوی کی توسیح کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنا گھر بیچ دو تو آپ نے انکر کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فورس کر کے خریدنا چاہا تو صحابہ کی جماعت نے حضرت دعود علیہ السلام کا یہی واقعہ سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو انہوں نے سنا ہوا تھا حضرت عمر رک گئے اگرچہ بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی زمین دے دی یہ ہے جمہوریت باقی تو دنیا میں سر دھوکے ہیں یہ جمہوریت ہے کسی کی زمین اس کی مرضی کے بنا اللہ کے گھر میں خرید کر بھی نہیں شامل کر سکتے اس کو کہتے ہیں جمہوریت مسجد کا پہلا دور مکمل ہو گیا سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ کے نام پر جانور زبا کیا اور لوگوں کو گوشت کھلایا اللہ اکبر جلل شانہو اللہ کے نبی نے کیا کیا مسجد خدا کا گھر بنانے کے بعد ہم اپنا گھر بننے کے بعد دے گئے پکاتے ہیں انہوں نے اللہ کا گھر جب مکمل کر لیا شکرانے میں دے گئے پکائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا آپ کا یہ بیان محمد بن حبان بن احمد بن حبان نے اپنی کتاب المجروحین من المحدثین والزعفاہ والمتروکین میں بیان کیا ہے یہ کتاب کا مکمل نام ہے یہ فرمان آپ کو نصائی شریف کتاب المساجد میں بھی مل جائے گا لو فرمان سنو سواب کے لئے ان سلیمان بن داوود ان سلیمان نبن داوود علیہم السلام لما بنا بیت المقدس سعل اللہ عز و جل خلالا سلاستا سعل اللہ عز و جل جب مسجد مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے تین چیزیں مانگی سلیمان علیہ السلام نے حکماً یسادف حکمہو ایسے فیصلے وہ کریں کہ جو اللہ کے فیصلوں کے مطابق یعنی سلیمان علیہ السلام کہنے اللہ میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق ہو یعنی اس میں غلطی نہ دعا قبول انہوں نے ایسی حکومت مانگی جو ان کے بعد کسی کے لائق نہ ہو یہ بھی قبول ہو جاؤ قبول جس وقت مسجد بنا کر فارغ ہوئے تو تیسرا سوال کی اللہ جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز کے لیے آئے تو اسے اس کے گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے جناتا ابن ماجہ شریف ہے حضور نے فرمایا دو چیزیں تو اللہ تعالی نے ان کو عطا فرما دی اللہ تعالی نے تیسری بھی عطا کر دی ہوگی اللہ تعالی نے مجنہ چیز مائے مہین پر کرم کیا دوہزار سولہ میں وہاں جا کر قدیم اور جدید دونوں جگہوں پر میں نماز ادا کر کے آیا ہوں اور کچھ نئی بنا دی گئی ہے پرانے زمانے میں اس کی شکل کچھ اور طرح کی ہوتی ہوگی دیکھا یہ بھی ہے وہ بھی محراب یہ اوپر بھی جگہ ہے کہتے ہیں کہ یہ جو پتھر ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے جو ہے وہ بنایا یہ پہلے انہوں نے بنایا تھا یہ بڑے بڑے پتھر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پتھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ہے یہ اور یہ بہت پرانے بہت قدیم ہے یہ یہاں کے خادم کا کہنا ہے یہاں میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ تیسرا سٹیپ بھی اس کی تعمیر کا ہے وہ وہ سٹیپ ہے جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو تب بھی اس کی تعمیر جاری تھی سونے اور چاندی کا استعمال ہو رہا تھا بعد میں پھر جو جو اب بادشاہ بڑے آتے گے اتارتے گے چوری ہوتی رہی لے جاتے گے ہیرے چوارات کا استعمال ہو عبادت کھانا بنانے کے بعد آپ جنوں اور لوکل سرداروں پہ غالب آ چکے تھے یہ ساری جگہ وہی جگہ تھی جہاں آپ پہ کرم ہو رہا ہے جہاں آپ کے اببہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں سونے کی سیڈی کو دیکھ رہے ہیں آپ سے اللہ تعالیٰ وحی کر رہا ہے یہ ساری وہ مقدسہ وہاں آپ نے مسجد اقصہ بنا دی اب اس کو کوئی بھی نام کوئی قوم کوئی نام دے مسجد اقصہ ہے عبادت کھانا بنانے کے بعد آپ جنوں اور لوکل سرداروں پہ غالب آ چکے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر جب طاقت دی تو پھر لشکر ذرا دیکھی آپ عظیم لشکر تیار ہو گئے لشکر کا نقشہ قرآن کھنچتا ہے ذرا سنیں سورة النمل کی آئے نمبر سترہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْطَيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ All gathered for Suleiman Alayhi Salaam were his soldiers of the gin and men and birds and they were marching in rows لشکر جمع ہو گیا فوج جمع ہو گئی جنوں کا گروپ انسانوں کا گروپ اور پرندوں کا گروپ آپ کے لشکر میں جن انسان کہ پرندہ صلاحیت کی بنا پر اس کو سیٹ ملتی تھی جنوں کا کام تھا امارتیں بنانا بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لانا لوہے اور تانبے کو لانا اور کچھ جنوں کا کام تھا سمندر میں گوتہ لگا کر تہہ سے موٹی لانا زمین پہاڑ کھوڑ کر سونا نکالنا دور درہ سے ضرورت کا سمان لانا یہ جنوں کا کام تھا امارت کے اندر مختلف دھاتوں سے آرائش اور زبائش کی ذمہ داری بڑے بڑے برطن یہی بناتے تھے جن میں لشکر کا کھانا پکتا تھا اور پرندوں کی بھی مختلف ڈیوٹیز تھی پرندوں کو بھی آپ نے رکھا ہوا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہوا ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہوا آپ کے لیے مسخر کر دی کہ دشمن کو پکڑنے میں دیر نہ ہو فور ان پوائنس ہیں بے خبری میں جا کے پکڑ لیں آج بھی آج بھی اس جدید دور میں بھی اصول یہی ہے میرا یہ ٹومک نہیں ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا فجر کے وقت کیا مطلب سوئے ہوئے ہوں تو جا کے حملہ کر دو یہ ٹکلیک ہے ہمارے اسلام کے اندر موجود ہے آپ کا تو اب یہ کام نہیں ہے آپ تو امن اور شانتی کا پیام لے کے جا رہے ہیں اور اغلا معنی نہیں رہا سورة الانبیاء کی آیت نمبر 81 کو سنیں ذرا وَلِ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ آصِفَةً تَجْرِبِ اَمْرِهِ ہم نے تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو ان کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی اس آیت کو پڑھنے سے ملوم ہوتا ہے کہ ریح آصفتن یہ کوئی ٹورنیڈو ہے واو رولا ہے ایسی قسم کی کوئی ہوا چلتی ہوگی کیونکہ آصفتن ریحن آصفن وَآصفتن وہ ہوا جو ہر چیز کو توڑ کر بھوس بنا کر رکھ دے تو یہ ٹورنیڈو کا کام ہے واو رولا جو ہوتا اس آیت میں اصل میں اس کی تیزی بتائی گئی ہے اور پریشر کو واضح کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ٹورنیڈو ہوتا تھا وہ واو رولا ہوتا تھا یہ تو کوئی خوبی نہیں ہے اس کے تو ہر چیز تباہ ہو جائی ہے دوسری آیت پڑھیں سورہ سعاد آیت نمبر چھتیس فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيبِ عَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَسَاب پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرنی سے پوچھا دیا کر دی تھی اب آپ ملاؤ دونوں آیت کو پہلی میں اس کا پریشر اور اس کی تیزی ہے دوسری نے بتایا کہ وہ ٹورنیڈو کی طرح نہیں ہے دونوں آیات کو پڑھنے سے واضح ہوا ہوا کا پریشر ہوتا تھا جو تخت کو اٹھاتی اور آپ کا تخت یوں آگے کی طرف بڑھتا تھا جیسے پرندہ اور آپ بیت المقدس سے جہاں جانا چاہتے یا بیت المقدس واپس آنا چاہتے یہ آپ کی خدمت میں ہوتی رہی ہے سورہ سعبا کی آیت نمبر بارہ سے پڑھنا چاہوں گا اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا صبحوں سے شام تک وہ دو ماہ کا سفر تیہ کر لیتے تھے غدووہا شہر ورواہا شہر تو غدووہا دونوں کو ملاؤں تو بنے گا صبحوں سے شام تک وہ دو ماہ کا سفر تیہ کر لیتے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام دیا تھا سفر کا مسئلہ حل کر دیا ہوا تابع کر دی یہ مسئلہ کیوں اٹھا ہوا تابع کیوں کی کیا گھوڑے نہ کافی تھے ہوا تابع کرنے کی ضرورت کیا وہ اسے جواب ملیں گے آپ کو ایک مرتبہ آپ اپنے گھوڑوں کا معاینہ فرما رہے تھے آپ کے پاس کسیر طرح اپنے گھوڑے تھے آپ کو محبت ہی گھوڑوں سے تو ایک دفعہ گھوڑے آئے آپ کے سامنے پیش کیے شام کا وقت تھا اور اس وقت آپ عبادت کے لیے جاتے تھے آپ گھوڑے دیکھنے کے لیے رک گئے قرآن کہتا ہے سرہ 7 کی آیت نمبر 31 اِذْ اُرِدَ عَلَيْهِ بِلْعَشِيِّ السَّافِنَاتِ الْجِيَاد جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز روخ خاصے گھوڑے پیش کیے گئے تو تشریح اور تفسیر ایسی کرنی چاہیے جسے نبی کی عزت بڑھتی ہو جب قرآن میں نہیں ہے تو پھر بلا وجہ اپنی طرف سے کیوں بیچ میں ٹھوز دینا وہ جی اثر کی نماز لیٹ ہو گئی اثر کی نمازیں کب ہوئی ہے تو پانچ نمازیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض گئی وہ ان کی ہر نبی کا ایک عبادت کا اپنا ٹائم ہے ان کا وہ ٹائم شام کا ٹائم عبادت کا ٹائم انہوں نے مخصوص کا رکھت یہ گھوڑے کمال کے تھے جہاد کے لیے آئے تھے اور ہر طرح کی خوبصورتی اور خوبی ان کے اندر موجود تھی کھڑے ہوتے تو تین ٹانگوں پہ چوتھی کا صرف کھر زمین کو ٹچ کرتا اور بھاگتے تو ہوا سے باتیں کرتے آپ انہیں دیکھ رہے تھے پیار کر رہے تھے کہ عبادت کا وقت لیٹ ہو گیا قرآن کہتا ہے سورہ ساتھ کی آیت نمبر بتیس فَقَالَ إِنِّي اَحْبَبْتُهُ بَلْخَيْرَ اَن ذِكْرِ رَبِّ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَاب تو سلیمان علیہ السلام نے کہا میں نے جہاد کے گھوڑوں کی محبت کو زیادہ ترجیح دی اپنے رب کے ذکر سے جہاد کے گھوڑوں کی خوبصورتی میں اتنا کھویا کہ سورج ہجاب میں چھپ گیا اتیسی بات ہے قرآن میں عبادت کا معمول کا وقت لیٹ ہوا آپ عبادت کو گئے پھر واپس آئے سورہ سعیت کی آیت نمبر تیس پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ عبادت کو گئے پھر واپس آئے رُدُّوہا عَلَيَّ فَتَعْفِقَ مَسْحَمْ بِالسُّوْكِ وَالْعَانَاك یہ لفظ رُدُّو مجھے بتائیے گا کہ رُدُّو کیا ہے ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ دونوں میں سے کوئی تو اس جگہ سے ہٹا ہوگا تو آپ ہی گئے عبادت کے لیے چلے جئے واپس آئے تو کہا جنہیں دوبارہ گھوڑوں کو داؤ میرے سامنے پھر تو پندلی اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا اکثر پیار کرتے ہوئے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ پھیر دیں تو قرآن میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ جہاد کے گھوڑوں کو قتل کر دیا آپ نے اور پھر کئی مفسرین نے اس کی تردید بھی کر دی ہے تو جب قرآن میں صرحاتا لفظ نہیں ہے کئی مفسرین نے تردید بھی کر دی ہے تو پھر خام ہاں ادھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے جہاں پتہ جنہوں نے گھوڑوں کو قتل کر دیا بلا وجہ ایک کوئیسٹن اٹھانا پھر اس کا جواب دینا پھر جواب میں آگے پھر جواب دینا یہاں صرف اتنا لکھا ہوا تو رد دوہا یہ بتا رہا ہے کہ دونوں میں کوئی ایک غیب ہوا ہے اس ٹائمینگ کے اندر تو بھئی کیوں غیب ہوا ہے اگر آپ نے ان کی گھردنوں پہ ہاتھ پھیر نہیں ہے تو رکے رہیں بھئی وہیں رکے نہیں تو پتہ چلا کہ آپ کو احساس ہوا کہ ٹائم جرہا لیٹ ہوا ہے تو آپ فوراں بھاگے عبادت پوری کی پھرکا پھر لے کر آؤ تو اب لیکن پھر بھی آپ کو احساس رہا کہ یار ان گھوڑوں کی وجہ سے عبادت ذرا لیٹ ہوئی ہے تو اے اللہ پاک یہ میرا وجہدان کہا ہے اے اللہ پاک یہ گھوڑے جہاد کے لیے ان پر فوج بیٹھ کر جاتی ہے مجاہد بیٹھتے ہیں ان پر میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں ان کے پیار میں کھو گیا کہ یہ ہمیں سفر کرواتے ہیں یارہ تو کوئی سبب بنا کہ جلدی سے جائیں اور جلدی سے آ جائیں عبادت بھی ٹائم پہ ہو جائے جہاں عبادت کا وقت وہاں اتر جائیں کوئی سبب بنا تو اللہ نے دعا قبول کر لی ہوا تابے کر دی سنبت ہوا تابے کر دی تو مسلمانوں جب تم عبادت سے پیار کرو گے پھر تمہارے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی عبادت سے پیار کرو ہم لوگ اپنے کام کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں بھر نماز کے لیے کام کیوں نہیں چھوڑ دے نماز صرف دس پندرہ منٹ پڑھو چلے جاؤ کام بھی سمر جائے گا تمہارا تم نے کام کے لیے نماز کو چھوڑا ہے تو اب کیا ہوگا وہ کام دو گھنٹے لمبا ہو جائے گا کوئی ایسی مسٹیک ہو جائے گی کہ وہ کام آدھے گھنٹے کا ڈیڑھ گھنٹے میں پورا ہوگا تو بہتر نہیں تھا کہ نماز پڑھ کے جاتے تو وہ آدھے گھنٹے والا پندرہ منٹ میں ہو جاتا تو انہوں نے اللہ سے عرض کی مالک میں نے صرف گھوڑوں سے پیار اس لیے کیا کہ یہ تیرے دین کو پھیلانے کے لیے کام آتے ہیں ہمارے سفر کو جو ہے وہ آسان بناتے ہیں مالک کچھ کر کہ میری عبادت لیٹ نہ ہو تو اللہ نے ہوا داوے کر دی جاؤ ایک ماہ کی مسافت صبح میں تیہ ہو جائے گی اور ایک ماہ کی مسافت شام میں تیہ ہو جائے گی صرف بارہ گھنٹے میں دو ماہ کا سفر جہاں چاہو رکو عبادت کرو پھر واپس آئے اور گھوڑوں کو دوبارہ منگوایا ان کی گردن اور پندلیوں پہ محبت سے ہاتھ پھیرنے لگے تو تفسیر وہ کرنی چاہیے جس سے مسائل حال ہوں نہ کہ اور بڑھ جائیں ہواں پہ اب لال لہم یتفکر یہاں ہم نے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ہواں کو مسخر کر دیا صرف سٹوری پڑھنا کوئی مقصد نہیں ہوتا اس میں سے فکر کرنا واقعات نکات نکالنا یہ ضروری ہوتا ہواں ہر جگہ ہوتی ہے ہواں میں آکسیجن کاربن اور نائٹروجن یہ اس میں ملی ہوتی ہے ہواں میں صرف آکسیجن نہیں مگر آکسیجن زیادہ ہوتی ہے ہواں کدھر جاتی ہے ڈائریکشن کا بھی پتہ چلتا ہے ونڈ سوک یہ آپ کو بتاتی ہے ہواں کبھی بھار جائیں گاؤں کے علاقے میں وہ بتا رہی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے ڈائریکشن بھی ہوتی ہے ہواں تا وزن بھی ہوتا ہے ہواں جگہ رکھتی ہے آپ غبارہ میں ہواں بھریں چھوٹا تھا بڑا ہو گیا وزن بھی ہوا جگہ بھی رکھتی ہے ہواں ہر چیز کو اٹھاتی ہے اگر ہواں ایک چیز کو چاروں طرف سے نیچے سے اسے پریشر دے تو وہ چیز بلند ہو جاتی ہے اتنا بڑا لے لے جائے اس کے اوپر آپ کوئی چیز رکھنے گتا یا لکڑی رکھنے تو آپ بند کر کے اس کو پریشر سے ہوا دیں تو جب وہ شاپر بیگ میں ہوا جائے گی تو اوپر والی چیز کو بھی اٹھائے گی تو ہواں جب کسی چیز کو پریشر دیتی ہے تو اوپر والی اٹھتی ہے اب یہ پریشر پر ڈیپنڈ کرتا ہے یہ وہ کتنا پاورفل ہے اتنی بھیلی چیز اٹھا لے گا تو اس ہوا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی جس طرح آج ہوای جہاں چلتے اس دور میں آپ کا تخت لے کر ہوتی تھی کسی چیز کو اٹھا کر لے جانے کے لیے یہ ہے کہ ہوا کا دباؤ اس چیز کے نیچے رہے اسے اٹھائے اور لے جائے دباؤ کم نہ ہو ہوت ائر بالون جب جاتی ہے بالون میں بندوں کو اٹھا لیتی ہے اللہ نے ایسا حکم دیا تھا کہ کوئی ظاہری سبب نہ تھا مگر تخت اٹھا لیتی تھی یہ اللہ کا کمال ہے آپ تو کسی چیز کو اہوا کو چاروں طرف سے بند کر کے پھر پریشر دیں گے تو اٹھائے گی نہیں تو وہ بانڈری ہمیں نظر آ رہی ہے اللہ کا کمال ایسا ہوتا ہے کہ چیز میں بیریئر ہوتا ہے پردہ ہوتا ہے نظر نہیں آتا پانی دو آپس میں ملتے ہیں بیچ میں سائنچ دان جاتے ہیں کہ پردہ ہے نظر آتا ہے نہیں آج چون مزاک اڑایا جاتا ہے سلیمان علیہ السلام کے تخت کے اڑنے کی سٹوری بچوں کو لبانے کے لیے میں اکسا سنتا رہا تھا ہوں ڈاکٹروں سے بچوں کے لیے سٹوری ہے بچوں کے لبانے کے لیے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں علی فلائٹ دی نا تو اورویل نے محنت سے ایک پلین کو بارہ سیکنڈ تک اڑایا تھا بارہ سیکنڈ تک وہ نیچے آ گیا اس وقت پانچ بندے تھے جو ویٹنیس ہیں وہ دیکھ رہے تھے ان پانچ بندوں کے سامنے اگر کہا جاتا کہ ایک جہاز نو سو افراد کو لے کر جائے گا وہ بات مانے گے آج دیکھ لیے اس وقت یہ ٹونی ٹونی جا رہا ہے جہاز کا نام کیا ہے اے ٹری ہنڈر ایٹی پلس چار سو اٹھائیس ملین ڈالرز کی لاغت سے بن رہا ہے نو سو افراد کو لے جانے کی کیپیسٹی ہے تو یہ بات اگر میں اس وقت کرتا جب کیٹی ہاک میں بانہ سیکنڈ تک اڑا تھا کوئی بھی نہ مانتا اپروچی نہیں اگر آج سے دو سو سال قبل میں بیان کرتا کہ بہری جہاز میں آٹھ ہزار ایک سو افراد سے زیادہ بیٹھ سکتے ہیں تو لوگ نہیں مانتے مگر آج ترقی ہوگی اہرنوہ کتنا سمان اور انسان لے کر جاتا ہے مسلمانوں سائنس کے اندر موجزات کی ادنا سی تشبیح ہوتی ہے آج اے تری ہنڈر ایٹی پلس نو سو فراد باقی وزن چھوڑ کر اڑ سکتا ہے کیونکہ ہوا کے کٹاؤ دباؤ میں وہ سائنس کے محتاج ہیں اتنی ہی ترقی ہوئی ہے بس مگر سلمان علیہ السلام کو یہ مسئلہ نہ تھا ہوا کے خالق نے حکم دے دیا تھا ان کو جہاں جانا ہو اٹھا اور لے جا یہ ایسے پرندوں کو اٹھائے رکھتی ہے اب بات پرندے تک آگئی نہ اب اور آسان ہو رہی ہے میں اپنے سامہین کو دلائل دینا چاہتا ہوں صرف ہم سٹوری نہیں سناتے اب بات پرندے تک آگئی اب بات اور قریب آئے گی آپ کی سمجھ فہم کے اور قریب آئے گی ایک پرندہ ہے انڈین کانڈور نام یاد رہے گا آپ کو انڈین کانڈور جو اس کے ونگ سپین ہے نا دس فٹ ہوتا ہے اور وزن پندرہ کلو گرام دس پرند کین فلائی فر ہنڈرڈ مائلز بیدھوڈ فلاپنگ ونگز ایک سو مائل تک یہ اڑتا جاتا ہے بغیر پروں کو ہلائے ویڈاؤڈ فلاپنگ ونگز کچھ بات سمجھ میں آئی ہے زہین لوگ تو سمجھ گئے ہوئے یعنی بس ایسے ہی رکھا ہے ہنڈرڈ مائلز تک جا رہا جا رہا جا رہا یہ بات تو آپ لوگوں نہیں لکھی ہے نا تو جب انسان کے ناکے سے علم کی رسائی نہیں ہوتی تو اللہ کی قدرت کا انکار کر دیتا ہے یہ تو پرندے سے مثال دی کہ ہوا پر اڑتا رہتا ہے پندرہ کلو گرام کا وزن لے کر سو مائلز تک چلا جاتا ہے بنا پرحل آئے ایک اور مثال دیتا ہوں اور آپ کے فہم کے قریب آ جائے تاکہ آپ قرآن کے موجزے کا انکار نہ کریں اللہ کے بند ہو قرآن کو اپنی سوچوں کے مطابق بند ڈھالا کرو ان ساری سوچوں کو کٹھا کر کے قرآن کے مطابق کرو یہ بادل تو آپ نے دیکھے ہوئے خالی اور بھرے ہوئے دونوں کبھی آپ جہاز میں بیٹھے ہیں تو اوپر سے نظارہ کیا کہ میں نے نوروے جاتے ہوئے دیکھا اللہ تعالیٰ نے توحیق دی میں نے انہیں دیکھا کیسے بھاگ رہے تھے تو پانی سے بھرے ہوئے اور خالی دونوں اللہ جتر چاہتا ہے حکم دیتا ہے کلو گرام ہوتا ہے ہمیں یہ حکم تھا پھر ان چیزوں پر غور کرو پھر کوئی مسئلہ نہیں بننا تھا قرآن کی تفسیر سمجھتے ہوئے بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر تو اتراز ہو گیا بچوں کو لبھانے کے لیے کہانی قرار دے دیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بادل یہ بالکل قریب ہوتا ہے پہاڑی پر کھڑے ہوں تو ہمارے ساتھ ٹچ ہوتا ہے یہ بادل پانی سے بھرا ہوا ہے تو کتنے کلو گرام پانی کو اس نے اٹھایا ہے the atmosphere is the super highway in the sky that moves water everywhere over the earth تیزی سے جا رہے ہیں کتنا پانی ہوتا ہے اب جب کان لگا کے سن رہی جیے تک کہ مشنا ہو جائے پانچ لاکھ کلو گرام تک پانی ہوتا ہے آنکھ کلو گرام تک water بادل لے کے جا رہا ہے کس کے اوپر ہے ہوا کے اوپر ہے نیچے گاڑییں نہیں ہیں مسلمانوں یہاں اتنی مثالیں ہیں تو آپ قرآن کی آیت کو جھٹلانا چاہتے ہو جی بچوں کی سٹوری ہے یہ اگر آپ کے ذہن میں دو باتیں ہوں تو اطراز کم ہو سکتے ہیں پہلی بات اللہ کی قدرت اور نبی کا موجزہ ان تک اکل کی رسائی نہیں ہو سکتی تم اسباب کے محتاج ہو مگر اللہ نہیں دوسری بات آپ 2020 میں رہنے کے باوجود حیرام کن دور میں ہو وہ کیسے ہیں کوئی اس طرح یہ جتنے آپ نے اجائبات جو عجوبہ جس کو قرار دیتے اس کو عجوبہ قرار کیوں دیتے ہو بہت ساری چیزیں آپ نے عجوبہ قرار دے دی کیوں دی تاج محل کو تم نے عجوبہ قرار دیا احرام مصر کو تم نے عجوبہ قرار دیا کیوں دیا اس لیے کہ اس کی ٹکنالوجی تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تو تم نے کہا یہ عجوبہ ہے تو 2020 میں جبکہ تمہیں اپنی ٹکنالوجی کے اوپر بڑا مان ہے بڑا ناز ہے اس کے باوجود تم اس کو عجوبہ قرار دے رہے ہو تو معلوم ہوا کہ تمہاری ٹکنالوجی حیران کن نہیں ہے ان کی ٹکنالوجی حیران کن تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ ایسی پاورفل چیزیں اللہ تعالی نے عطا فرما دی سبحوں میں یعنی دوپہر تک ایک ماہ کا سفر کر لیتے دوپہر سے شام تک ایک ماہ کا سفر کر لیتے اور جن لوگوں نے صرف یہ کہا کہ آپ کے بہری جہا چلتے تھے تو آپ حکم دیتے تھے تو وہ ہوا ادھر چل پڑتی تھی اور جب آپ نے یروسلم سے کہیں جانا ہوتا تھا تو ہوا ادھر چل پڑتی تھی یہ تفسیر کے لحاظ سے خالتا ہے کیونکہ سٹرونگ ہوا بھی ہو تو سیلنگ شپ کی سپیڈ جو ہے وہ ٹوانی فائیو ناٹس ہوگی یعنی اٹھائیس مائلز فی گھنٹا ابھی 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 رات کو میں نے چیک کیا ہے تو بڑا مہنگا ایک بانہ آیا انہوں نے لیکن وہ بھی چھوٹا سا شپی ہے کوئی تا بڑا نہیں ہے فیفٹی ناٹس اور وہ بھی اتنی تیزی سے چل رہا ہوتا ہے کہ بس اللہ مانا اللہ حافظ تو ٹوانی فائیو ناٹس یہ اس کی سپیڈ کو اس طرح مابے جاتا ہے ٹوانی فائیو ناٹس جو ہے یعنی اٹھائیس مائلز فی گھنٹا تقریب میں ماتی یہ صبح سے دوپیر تک ایک ماہ کا سفر کری نہیں سکتی تو انسان جنہ شیعہ کی ابھی کھوج میں ہے یعنی راہ میں اللہ نے ان تمام کی احنا مثال موجزات اور قدرت کی صورت میں دکھا دی تو اللہ تعالی نے آپ کو زبردست لشکر دے دیا لشکر کے ساتھ ساتھ آپ نے آپ کو سپیڈ ہوا جو ہے وہ آپ کے تابع فرمان کر دی اب آپ نے جہاد کی تو یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے جہاد نہ کیا جہاد کیا ہوتا ہے ایک جہاد کی تشریف وہ ہے جو میڈیا کرتا ہے ایک جہاد کی تشریف وہ ہے جو میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاد ایک سرجن ڈاکٹر کا عمل ہے جی ایک سرجن ڈاکٹر کا عمل ہے تو اکل مند آدمی سرجن کے عمل پر اتراز نہیں کرتا خواہ وہ حکم دے دے کہ اس کی ٹانک کٹنی ہے خواہ وہ حکم دے دے کہ اس کا بازو کٹنا ہے خواہ وہ حکم دے دے کہ اس کی انگلی کٹنی ہے تو وہ سرجن پر اتراز نہیں کرتا بلکہ اس کو پیسے دے کر اپنی ٹانک کٹواتا ہے پیسے دے کر اپنی انگلی کٹواتا ہے جہاد بھی ایئے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں ہے کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کوئی قوم ایسی نہیں ہے جی اور کوئی فرد ایسا نہیں ہے ہے کہ جو جہاد کا انکار کر سکے جو کر رہے ہیں وہ صرف لفظم ہے ہر آدمی اس کی اوپر عمل کرتا ہے لیکن صحیح صورت میں اصلی صورت میں پاکیزہ صورت میں صرف اور صرف وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے اور کسی کے پاس یہ اب نہیں رہا اب جب سفر کرتے ہیں تو بہت سارے سفر آپ نے کیے میں سارے تو بیان نہیں کر سکتا ایک سفر ہے آپ کا وہ یہ سفر ہے کہ آپ مکہ کی طرف گئے ہر نبی نے مکہ کی زیارت کی ہے یہ یاد رکی کیونکہ آدم علیہ السلام وہاں آتے تھے تو ہر نبی وہاں پہنچتا تھا جہاں آج خانہ کعبہ ہے مدینہ بھی پھر جاتے تھے کیونکہ آخری نبی نے وہاں آنا ہے سلیمان علیہ السلام اسی دورے پہ نکلے تو آپ مکہ جا رہے تھے یا مکہ سے واپس آ رہے تھے کچھ بھی نام ہو اس جگہ کا لیکن وہ آدم علیہ السلام نے وہاں گھر بنایا ہوا تھا رسدے میں اینٹ کالونی جو ہے وہ آئی اس پہ سلیمان علیہ السلام گزرے پہلے برکت کے لیے سورت النمل کی آیت نابر 18 اور 19 سے سمات فرمائے حتی ازا اتو علا وعدن نملی قولت نملتن آپ کا گزر ایک اینٹ کالونی پہ ہوا تو ملکہ چیونٹی نے سب چیونٹیوں کو میسج دیا اے چیونٹیو تم سب اپنی بلوں میں گز جاؤ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں مسئل نہ دیں امام راضی فرماتے ہیں کہ نملتن واحد ہے اور ان نملو یہ اس کی جمعہ ہے نملتن مذکر اور معنص دونوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے بات آگے بڑھ جانے سے پہلے یہ جاننے کہ there are more than 12,000 species of ants in the world چیونٹی کی 12,000 species ہیں شروع میں لوگ کہتے تھے کہ ant has no voice قرآن کہتا ہے چیونٹی بولی تو اتراز کرنے سے پہلے یہ ثبوت دینا کہ تم نے 12,000 چیونٹیوں کی جو اقسام ہیں ان سب تا مطالعہ کر لیا ہے قرآن کہتا ہے میرا دل کہتا ہے زمانہ کہتا ہے فطرت کہتی ہے یہ تم اپنی زبان میں استعمال کرتے رہتے ہو نا کسی نہ کسی طرح تو سمجھا ہی ہوگا نا چیونٹی کہتی ہے اب تم کہہ رہے ہو جیسے میں بولتا ہوں نہیں وہ جیسے لیے آپ سمجھ گئے اصل بات سمجھنا ہے لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ میرے لسنر جو ہیں اور وہ لوگ کے جو پی ایش ڈی کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو علامہ ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ چیونٹیاں اپنا پیام دینے کے لیے تین ذرائع استعمال کرتی ہیں ہمارے قرآن پر اتنا اعتراض نہ کرو اپنی عقل کا ماتم کرو تین ذرائع استعمال کرتی ہیں سب سے زیادہ کیا کرتی ہیں وہ فیرامونز دوسرا ٹچ تیسرے نمبر پر ساؤنڈز یہ میں جدید تحقیق بتا رہا ہوں پرانی تحقیق میں یہ نہیں ملے گا آپ کو پرانی میں پہلے دو ہی ملیں گے فیرامونز کیمیکل چھوڑنا دوسرا ٹچ تیسرا ساؤنڈز ادھر سلیمان علیہ السلام اینٹ کالونی میں داخل ہوئے ادھر وہ بول پڑی آج بھی آپ تحقیق کریں تو چیونٹیوں کی وادیاں ہیں واد دن نملے قرآن ہے واد دن نملے کہا ہے جاؤ جا کے چیک کرو جاپان کے شہر پچھلے سال میں جیپان میں تھا تقریر کرنے کے لئے میں جم جاتا ہوں تو پھر یہی تحقیقیں ہیں اسی طرح پوچھتا رہتا ہوں ایسا کاری میں چھ سو ستر اکڑ زمین میں چیونٹیوں کی بڑی کالونی ہے تین سو چھ ملین اینڈز ایک ملین کوینز کے انڈر رہتی ہیں اسی طرح ایجنٹائن میں بھی ایک وادی ہے تو حتی ازا آتاؤ علا وادن نملے آج بھی جیپان میں وادی ہے تو وادن نملے اینس انسان کے قریب ترین ہیں مسلمانوں تمہیں چاہئے تھا تو کہ تم سب اس کے اوپر لگ جاتے غور کرتے لگ جاتے کہ اللہ نے چیونٹی کے نام پر صورت ہے قرآن مجید میں اور چیونٹی کا نام لیا کوئی تو چکر ضرور ہوگا اس کے اندر قریب ترین انسان کے اس کا نظام امام لکت ہے اس کے اندر ملکہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے ایک وادی میں کئی ہوتی ہیں ملکہ ہیں ملکہ کا کام صرف انڈے دینا اور بچے بالنے والے الگ ہوتے ہیں فوج ہوتی ہے ان کے اندر پولیس ہوتی ہے گڑیم ہوتے ہیں ان کے اندر ان میں گروپس ہوتے ہیں ہر ایک کے ذمہ جو کام ہوتا ہے وہ وہی کریں گے ہر ایک کو بس اپنے کام سے غرض ہوتی ہے سب اینٹس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ہماری کالونی آباد رہے اللہ نے ہر چیوٹی کو اس کام کے اس کے کام کے حساب سے جسم اتا کیا ہے ملکہ نے انڈے دینے ہوتے ہیں اس کا جسم بڑا ہوتا ہے وہ بڑا جسم رکھتی ہے اور جو چیوٹیاں سیکیورٹی پہ وادی کے مو پہ مقرر ہوتی ہیں ان کی وادی کو اتنی بڑی نہیں ہوتی کچھ چھوٹی چھوٹییں بھی ہوتی ہیں یہ اس طرح بنا کے انٹرینس ایک ہی ہوتی ہیں ان کی بڑی انٹرینس ایک اور اگر زیادہ ہے تو پھر اس کے اوپر بھی وہ کھڑے ہوں گے تو وہ جو سیکیورٹی والے کھڑے ہوتے ہیں ان کے سر بڑے ہوتے ہیں وہ اپنا سر اس سراخ کے اندر دے دیتی ہے وہ بند ہو جاتا ہے اب کوئی چیوٹی اندر داخل نہیں ہو ساتھی کالونی کے اندر داخل ہونے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے جو اس کو کوڈ بولنا پڑتا ہے وہ کوڈ بولتی ہے یہ اپنا سر پیچھے کر دیتا ہے لوگ آگے ہیران ہوتے ہیں جیپین کا سسٹم بڑا اچھا ہے امریکہ نے بڑی ترقی کی ہے ہر چیز کوڑ سے یہ دیکھو مسلمانوں یہ سارے سسٹم تم نے بنائے ہوتے اللہ کی قسم اگر تم نے سورہ نمل کو صحیح طریقے سے پڑھاؤ تم سے لاللہم یتفکرون کی صلاحیت چھین لی گئی میں آپ کو بتا رہا ہوں اب یہ دیکھئے کیسا کتنا کھر ایک کلونی کا کوڑ ایک ہی ہوگا دوسرے علاقے کی چیونٹیوں درہا نہیں آسکتی اور یہ اس کلونی کے ہر چیونٹی کے پاس یہ کوڑ ہوگا وہ بولے گی وہ سر ہٹا دے گی تو چیونٹیوں کی آواز ہوتی ہے زیادہ تر کمیونکیشن فیرامونز یعنی کیمیکل چھوڑ کے وہ کرتی ہیں وہ کیمیکل چھوڑتی ہیں تو وہ نہیں ملوم ہو جاتا ہے یا ایک دوسرے کے موں میں لیکوڈ ڈال دیتی ہیں یہ بڑی تیزی سے جاری ہیں آپ نے دیکھنا اکثر یہ موں ملاتی ہیں آپس میں وہ لیکوڈ ڈال دی پورا کمیوٹر کا سسٹم ہیچ اس کی آگئے یار وہ جو لیکوڈ سا ڈالانا اس کو اسی وقت تمہاری 5G کیا کرے گی یار اسی وقت سیکنڈ نہیں لگتا اس کو ڈیکوڈ کر دیتی ہے ڈیکوڈ کر لے کے اس کو ڈیٹا پورا ٹرانسفر ہو جاتا ہے دوسری چیونٹی اسی وقت جان دیتی ہے کھانا کس جگہ پہ ہے کس قسم کا کھانا ہے مجھے جانا کدھر ہے واپس آنا کس رستے سے ہے خطرہ کس جگہ پر ہے سارے ڈیکوڈ کر کے پورا آپ کا کمپیوٹر کی سپیڈ سلو ہو سکتی ہے اس کی نہیں بہن زکادہ ایسا ہوتا ہے کہ ورکرز سپاہی اور ملکہ زیادہ خطرہ محسوس کرتے ہیں تو جب وہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو وہ پھر ساؤنڈز کا استعمال کرتے ہیں لوگ لے آیا میں تمہیں قرآن کی طرف میرے قرآن کا مزاق اڑانے والو تم کچھ بھی نہیں ہو قرآن کے آگے کچھ بھی نہیں ہو کاش کہ مسلمان نے لاللہم یتفقرون کے شعبے کو بنا لیا ہوتا تو جب زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے تو پھر یہ ساؤنڈز چھوڑتی ہیں یہ تینوں کی ساؤنڈز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ورکرز کی الگ سپاہی کی الگ ملکہ کی الگ اس فریکوینسی کو ایک کلونی والی چونٹیاں ہی سمجھتی وہ جو ساؤنڈز چھوڑتی وہ ساؤنڈز ریکارڈڈڈ ہیں ہم مل جائیں گی آپ کو تو مزاق اڑانے والو یہ جدید تحقیق جو چونٹیوں کی ساؤنڈز ریکارڈ کی گئی ہیں یہ ایک تماشا ہے تم لوگوں کے موہ پر جو کہتے ہیں جی چونٹی کیسے بولی چونٹی کیسے بولی تو جو ہی سلیمان علیہ السلام وادی کی طرف بڑھے چونٹی نے وہ ساؤنڈ چھوڑ دی الان نشر کر دیا آپ اس فریکوینسی کو سمجھ گئے آپ سمجھ گئے کہ یہ یہ کہہ رہی ہے لَعَلَّهُمْ يَتَفَقْ قَرُونَ کی طرف اب آجاؤ چونٹی کا ذکر کر کہ تم لوگوں کی توجہ دلانا تھی چونٹی کی طرف کہ اس کے نظام کو دیکھو تمہارا نظام ایسا ہی ٹائٹ نظام ہونا چاہیے میں مثال دیتا ہوں یہ کتاب کا نام بھی مثالی ہے پروورب باب چپٹر اس کا سکس ہے اور لسان نمبر بھی سکس ہے یہ ذرا بائبل سے سن لیجیے وہاں کیا ذکر آئی ہے گو تو دے اینٹ یو سلگرڈ کنسیڈر ہر ویز اینڈ بی وائز اور بھی لوگوں کے نام لیے گئے ہیں اصل میں یہ یہاں ہے یہاں سے چرایا جس نے بھی بیان کیا یہ پروورب کے اندر ہے جاؤ لیزی جاؤ چونٹی کے پاس جاؤ اس کی زندگی پہ غور کرو اور اکلمد ہو جاؤ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا چونٹی کو ہم نہیں مار سکتے ابودعو شریف سے سننا ذرا چار چلنے والے جو ہیں ان کو قتل کرنے مارنے سے منع کیا اگر ہوتوں میں کچھ نہیں کہہ رہے ان نملتو چونٹی ون نخلتو شہد کی مکھی والہدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھدھھدھو جو ہے وصوردھا سپیرو ہاکس جو ہے میں ایک آدمی کا انٹرویو پڑھ رہا تھا کہاں لگے میں بھوڈیس سے بڑا متاثر ہوا تو انہوں نے کہاں کیوں متاثر ہوا کہاں لگے جی وہ چونٹی کو بھی نہیں مارتے میڈیا کا کمار ہے نا جی چیز کو اٹھا دے اب جو میں پڑھ رہا ہوں یہ پلاو آگے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا مارنے سے ان نملتو والنخلتو والہدودو والسوردو چونٹی کو نہیں مارو یعنی جب وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہی اب چونٹیوں کی بھی تو قسام ہے نا بھائی اگر تمہیں کچھ نہیں کہہ رہی تو کیوں مار رہے ہو کوئی بات تو ہے ہنٹس میں کیرول پارکر ہیسکنز کیرول پارکر جو ہے دوزار ایک میں فوت ہوا ہے یہ کورنگی انسٹیٹوٹ فر سائنس واشنگٹن کا یہ پریزڈنٹ رہا ہے اس نے ساٹھ سال چونٹیوں کے اوپر تحقیق کی ہے اور ساٹھ سال کے بعد بھی کہہ رہا تھا کہ میں ابھی تک حیران ہوں یقین جانیے میں خود حیران ہو گیا میں نے جب تحقیق کی تو میرا دل چاہا کہ میں ابھی سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو چھوڑ دوں صرف چونٹی جو اللہ تعالی نے پیدا کی ہے اس کے نظام پہ گفتگو کرتا جاؤں کرتا جاؤں کرتا جاؤں کیا نظام ہے ان کا کہ چونٹی مر جائے تو جس طرح تم مارا بندہ تم اپنے گھر میں نہیں رکھتے یہ بھی بل میں نہیں رکھتی اس کو باہر رکھنا ہے ان میں بقاعدہ جنگ ہوتی ہے جیسے آپ لوگوں میں جنگ ہوتی ہے سات دن تک ان کی جنگ رہتی ہے دوسری کلونی کی چونٹیاں حملہ کرتی ہیں تو فوراں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی مومنٹ بند کی جائے اور کمیونکیشن بند کی جائے یہی آپ بھی کرتے ہیں کہ ان کی سپلائی بند کرو اور ان کا کمیونکیشن بند کرو تو یہ بھی جب حملہ کرتی ہیں تو سب سے پہلے اس کے سگنل کاٹ دیں گی یہ آگے ہوتے ہیں وہ دو ایسے ایسے بڑے بڑے انٹینہ وہ انٹینہ کاٹ دو وہاں سگنل بند کمیونکیشن ختم اور پھر اس کے بعد یہ ٹانگیں کاٹ دے دی یہ سب میں نے خود دیکھا ہے ٹانگیں کاٹ اب یہ مووی نہ کرے وہ مر جاتی اور آج کی فوج کے پاس میں نے دیکھا آج کی جو جدید فوج ہے اگر دریا کے اوپر پل لہی ہے تو وہاں ایسے فڈ پل بنا دیں گے سیم چیوٹی کرتی ہیں اگر ایسے چیوٹی آ رہی ہے اور اس نے بڑی تیزی سے جانا ان کا جانا ضروری ہے تو اب بیچ میں اتنی سی کھائی آگی ہے تو یہ کیا کریں گے یہ ایک دوسری ایک پر چڑتی 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 پل بنا دیں گے پل بنا دے کھڑی رہی یہ ادھر ان کا کام ہے دوسری چیوٹی ہیں جلدی سے وہ سوان سپلائی کر دیں گوچھ دانٹ کنسیڈر ہار ویز اینڈ بی وائز بہرحال اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ آپ اس پہ بھی تحقیق کرتا کہ کچھ آپ کو مل جائے مگر تحجب ہے کہ جن کی کتاب میں ذکر ہے ان کی توجہ ہی نہیں ہے اگر توجہ دی تو سیکھا کچھ نہیں اور جن کی کتاب میں کوئی خاص ذکر نہ تھا انہوں نے ساٹھ سال لگا دیے جناب پووربز کتاب کا نام ہے اس کا باپ جو ہے وہ تیس ہے اور نشان نمبر چوبیس پچیس پڑیئے گا there are four things that are the smallest of the earth but they are instinctively wise اس science سے یہ تو معلوم ہوگا کہ گفتگو اس چیونٹی کی ہی ہو رہی ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں اور چیونٹی ہی ہے اور یہ ذہین ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسرا نشان ذرا دیکھیں the ants are a people not strong and yet in the summer they prepare their food اب یہ جو people ہے نا people یہ پھسا ہوا ہے ان کی جان اس کا ترجمہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے ان کو آپ پتہ نہیں یہ کس نے کر دیا کہ چیونٹی ہیں پیپل ہیں تو کسی نے پیپل کا ترجمہ سپیشی کیا ہے تو کسی نے ایک کریچر کیا ہے بائبل نے کوئی خاص بات نہیں لکھی اس کے بارے ضرور تبدیلی ہوئی ہے یہ بہت strong ہوتی ہے یہ میں کتنی strong ہوتی ہے یہ میں نے خود دیکھا ہے ایک سکورپئر نے چیونٹی کو مار دیا اب اس نے مرتے مرتے سگنل چھوڑ دیا سگنل چھوٹا نہیں تو چیونٹی ہیں بھاگی نہیں آتے ہی انہوں نے پورے سکورپئین کے پیسز کر دی جیسے مکینین ہیں تو اس کو بولا جائے گا یہ گاڑی کے پیسز کر دو انجن علاق شیش علاق دروازے علاق ٹائر علاق ہارش علاق سیٹیں علاق یوں کر آخر میں چیونٹی نے وہ جو اس کا جہاں زہر ہوتا ہے وہ بھی ٹکڑے کر دی تو آج کی جدید تحقیق نے قرآن کی تصدیق کی تعید کی چیونٹی کی آواز ہوتی ہے لشکر سلیمانی کے وقت ملکہ نے تیکھی آواز میں اعلان کر دیا اپنی بلوں میں گز جاؤ ستھ زمین پر نہ رہو بے خبری میں سلیمان کا لشکر اور وہ تمہیں روند نہ دا لے چیونٹی کتنی اکلمہ دا ہے اس نے کہا بے خبری میں اللہ بے خبری میں کہیں روند نہ فَتَبَسَمَدَاهِكَمِنْ قَوْلِحَا اب یہاں دو لفظ ہیں دو صرف تبسم نہیں صرف داہک نہیں دونوں استعمال ہوئے ہیں تو یہ دونوں ایک نہیں ہیں دونوں الگ ہیں آپ کہیں گے جی وہ کیسے میں بتاتا ہوں تبسم کمانا مذکرانا اور آدھہک کمانا ہنسنا تبسم غصے اور نرازی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے میں بخاری شریف سے آپ کو مثال دیتا ہوں کتاب المغازیہ پڑھیں گے کاب بن مالک غزبہ تبوک میں پیچھے دنستہ رہ گئے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آگئے سلام کیا تو حدیث میں ہے تبسم تبسم المغدب حضور مسکرائے غصہ والے کی طرح مسکرانا جیسے آپ اب کبھی آسنے تو صرف تبسم ہوتا تو لگتا کہ شاید سریمان علیہ السلام غصے میں صرف داہک ہوتا تو لگتا کہ مزاک اڑا رہے ہیں چیوٹی کا تبسم کے ساتھ داہک لگایا تو اب ترجمہ یوں ہوں گا چیوٹی کی بات سمجھ کر فرطو سرورو انبسات سے مسکران دیئے آئے 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 اللہ پیرے لفظوں پر قربان جائے قرآن کے تو لفظ نہیں ہٹا سکتے تو مفہوم کیسے ہٹا ہوگے وہ فرطو یعنی خوشی سے تبسم کیا ہے داہک کمانا یہاں کیا کریں گے فرطو سرورو انبسات کریں گے تو بھئی خوشی اس بات کی ہوئی آپ کو خوشی اس بات کی کہ مجھے چیوٹی بھی جانتی ہے اور یہ بات جانتی ہے کہ سلیمان جو ہے وہ دانستہ کسی پہ زیادی نہیں کرتا یہ بڑی بات ہوتی ہے جناب یہ جب کسی کی حکومت حکومت کے لیے یہ جملہ بڑا زبردست ہے نبی تو ورا الورا ہوتا ہے حکومت کے لیے وہ زیادی نہیں کرتے اب یہ چیوٹیوں کی ایک ذکر آ گیا بیچ میں وادی تو سفر کرتے ہو آپ یمن کی سرحد تک پہنچیں یمن کی سرحد کے قریب پہنچے تو عبادت کا وقت ہوا آپ نے سارے لشکر کو روکا آپ کے لشکر میں حدود کا کام تھا کہ زمین سے پانی کی نشان دہی کرنا کدھر رہے پھر جن اسے خود کر نکال لیتے جاہیز نے کہا ہے کہ عربی گمان کرتے ہیں حربیوں کا یہ گمان ہے کہ حدود جو ہے وہ بتاتا تھا آپ کو کہ پانی کہاں ہے زمین ابن کسیر نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وہ سلمان علیہ السلام کو پانی کے بارے میں بتاتا تھا تو پہلے حدود کی حیثیت اور حقیقت واضح کر لیں پھر آگے بعد بڑھائیں گے آپ کہیں گے نیمی صاحب یہ کیسے ہمیں پتا حدود کیا ہوتا ہے نہیں نا بس لائی ہے کہ کتابیں جب پڑھی ہیں تو پتا یہ چلا کہ جناب حدود کو ہوتو تسلیم ہی نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں یہ حدود انٹلیجنس کا افیسر ہے ایک بندہ ہے اب پہلے یہ تیہ کرنا ہے ہمیں یہ تیہ کریں گے تو بعد آگے بڑھائیں گے کہ بھئی حدود بندہ ہے کی پریندہ ہے وَتَفَقْدَتْتَيْرَ میں قرآن سے ہی آپ کو حوالہ دوں گا وَتَفَقْدَتْتَيْرَ مطلب جائزہ لیا دیکھ بھال کی کس کی؟ تو انہوں نے دیکھ بھال کی اتَفَقْدَتْتَيْرَ پریندوں کی یہ تائر کی جمع ہے پریندوں کا جازہ لیا تو پریندوں میں حد حد نظر نہیں آیا تو یہاں آپ اتَفَقْدَتْتَيْرَ سے مراد انسان لیں گے تو پھر میرا کوئسٹن یہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اُلِّبْنَ مَنْتِقَتْتَيْرِ تو وہاں بھی وہی تائر ہے جو یہاں تائر ہے تو پھر وہاں بھی آپ نے پیپل کا مد لیں گے لوگوں کی زبان اللہ نے سیکھائی سبحان اللہ تو سلیمان علیہ السلام خود پھر کیا ہے اگر انہوں نے اپنے ہی لوگوں کی زبان سیکھی ہے تو تو سلیمان کو لوگوں کی بولی ہی نہیں آتی تھی جن کے بارے میں جن کے وہ بادشاہ بنے کیا ہماکت ہے یاد تو جو منتق تیر میں تیر ہے وہی وَتَفَقْدَتْتَيْرَ میں تیر ہے تو اگر آپ یہاں تیر سے مراد پیپل لیں گے تو وہاں بھی پھر تیر سے مراد پیپل لینا پڑے گا اور وہاں ہماکت ظاہر ہو جائے گی جب قرآن مجید کی آیت سترہ سورة النمل سے ثابت ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّي وَالْإِنسِ وَالْتَيِّرِ فَهُمْ يُوزَوْنُ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے ہر ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی فہم یوزوں اب بتائیے یہاں ات تیر سے مراد آپ نے لوگ لیے ہیں تو پھر تجمع کیا ہوگا ان کا لشکر من الجن نے جنوں سے وَالْإِن سے لوگوں سے وَتْتَيْرِ لوگوں سے تو یہاں وَتْتَيْرِ سے مراد کیا لیں گے تو لشکر میں جب پرندے ہیں تو پھر ہدھ ہدھ کو بندہ بنانے کی کیا ضرورت ہے تو کیوں در کیا چیز کا ہے نہیں پتا سائنس نے ترقی نہیں کی ہمارے اختیارات اتنے نہیں ہے یہ کہنے میں کیا ہماری کمی ہوگی کوئی کمی نہیں ہے وہ اللہ ہے کچھ بھی کر سکتا ہے سلیمان علیہ السلام کا یہ جملہ یہ بھی بتلاتا ہے کہ وہ پرندہ تھا کیا لَا أُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ میں شدید سزا دوں گا سخت سزا دوں گا یا میں اس کو زبا کروں گا یہ بندہ ہوتا تو فرماتے ہیں میں سخت سزا دوں گا یا قتل کر دوں گا کیونکہ زبا پرندے کو کیا جاتا ہے اب ایک میں پوچھتا ہوں آپ سے مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہدھ ہدھ جو ہے وہ اصل میں نام ہے اس آفیسر کا جو انٹیلیجنس کا آفیسر ہے تو چناب انٹیلیجنس جسوس جو ہوتے ہیں وہ تو حاضر رہتے ہی نہیں ہر وقت وہ تو ہر وقت حاضر نہیں رہتے وہ تو ہر وقت زیادہ تر غیب رہتے ہیں کبھی کبھی حاضر ہوتے ہیں اور حاضر بھی وہ اپنی مرضی سے ہوتے ہیں جب انہوں نے کوئی ریپورٹ کرنا ہوتی ہے ورنہ ان کی ہر وقت یہ اطلاع ہوتی ہے جی وہ کام پہ ہیں وہ کام پہ ہیں وہ کام پہ ہیں وہ کام وہ غیر حضر ہوتا ہے تاجم کی بات ہے تم نے یہ تو کہہ دیا کہ حدود جو ہے وہ جسوس تھا بندہ تھا لیکن یہ سمجھ نہیں آئی کہ پھر وہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ میں جے حدود نظر نہیں آرہا جسوس ہے تو وہ غیب ہونا چاہیے پھر اس کے غیب ہونے پر حیرانی نہیں ہونی چاہیے جسوس کے حاضر ہونے پر حیرانی ہونی چاہیے پھر ایک اور دلیل دے رہا ہوں میں لوگوں نے بڑی شد و مد کے ساتھ یہ باتیں کری ہیں اس لیے میں آپ کو دلائل پختہ دیتا جا رہا ہوں آپ نے اس کو خط دیتے ہوئے یہ کہا تھا فَالْكِهِ الْيَحِن درباریوں کے سامنے پھینک دے اب آپ بتائیے کہ جب آپ کسی بندے کو سفیر بنا کر بھیجتے ہیں تو آپ یوں پکڑ کے کاغذ یوں پھینک دیں گا کہ نہیں قیادی آزم کے سامنے جب امریکہ کا سفیر آیا تھا تو یوں جھک کے اس نے پکڑایا تھا تو وہ سفیر جھک کے پکڑاتا ہے یوں پھینکتا نہیں ہے یہ پھینکنے کا کام صرف پرندوں کا ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا پرندہ پھینکتا ہے تو فعل کی ہے ملکہ کے سامنے درباریوں کے سامنے یوں پھینکا اور ملکہ کا آگئی یہ کہنا پھر اُلْكِيَا اِلَيَّا اس نے بھی پھر یہی جملہ دھرایا ملکہ نے بھی اُلْكِيَا اِلَيَّا یہ ثابت کرتا ہے کہ حدود پرندہ تھا تو یہ جو حدود ہے اس کو قدیم مصری جو ہے وہ بڑا متبرک جانتے ہیں ٹومز میں ٹیمپل پہ اس کی تصاویر جو ہے وہ بناتے تھے یہی وجہ ہے کہ حدود کا ذکر آپ کو قدیم مصری تاریخ کے اندر ضرور ملے گا بائبل کی ایک کتاب ہے لَوَيْتِكَس یہ لَوَيْتِكَس اسی طرح یہ جیسے ہمارے قرآن مجید میں سورة المائدہ ہوتی ہے لیکن میں آپ کو بار بار یہ کہوں میں یہ تقابل جو ہے وہ اس لحاظ سے نہیں کر رہا تھا کہ یہ صحیح ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں یہ بات یاد رکھی وہ یہ کہ ادنا سی ہوتی ہے مائدہ کے اندر بتایا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ کھاؤ اسی طرح لَوَيْتِكَس کے اندر بھی بیان ہوتا ہے اس کا باب نبر گیرہ ہے نشانہ نبر انیس ہے یہ حرام کی لسٹ میں حدود کا نام ہے ایندہو کو ہمارے اسلام میں بھی یہ حرام ہے یہ انتہائی بدبودار ہوتا ہے اور جس جگہ رہتا وہ بھی بدبودار ہی ہوتا اس کو کوئی صفائی کا اتنا خاص خیال نہیں ہوتا اب حضر فرید الدین اتار رحمت اللہ کی کتاب منت قد تیر پڑھیں The Conference of the Birds تو اس میں ہدھ ہدھ تمام پرندوں کا لیڈر ہے کہ زکر میں 42 نمبر سٹوری پر کر آیا ضرور سنیئے گا کیونکہ انہی سے مجھے شوک ہوا تھا کہ میں بھی سٹوریز کو لکھوں تو میں بتا رہا تھا کہ پرندوں میں آپ کو ہدھ ہدھ نظر نہ آیا تو فرمایا واقعی غیر حاضر ہے واقعی غیر حاضر ہے تو میں نے کہا جی ہاں جی واقعی غیر حاضر ہے یہاں نہیں ہے تو آپ نے بلاوجہ نوکری سے غیر حاضری کی سزا سنا دی کہ شدید سزا دوں گا یا زبا کر دوں گا بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ کوئی اچھی خبر مجھے بتائے مطلب اپنی غیر حاضری کی کوئی ریزن مجھے بتائے تھوڑا وقت گزرا اس کا مطلب ہے کہ یہ لشکر سرحد کے اوپر ہی تھا ورنہ اس کو اڑنے میں دیر لگتی ہے یہ یاد رکھی ہے یہ سرحد کے قریب ہی تھا کہیں تھوڑا ہی وقت گزرا کہ وہ حاضر ہو گیا فوراں بولا میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی والا حضرت چودویں صدی کے مجدد بھی یہی ہیں اور پندرویں کے بھی روحانی مجدد یہی ہیں یہ یاد رکھیے گا کیا ہوں بیماری ایک ہے تو علاج یہی چل رہا ہے ابھی بھی یہی چلنا بلکہ اب اس ڈبل ضرورت ہے اس علاج کی کیونکہ آپ بیماری ڈبل ہو گئی ہے اب تو عجیب قسم کی صورت میں بیماری آ گئی آپ نے یہ ترجمہ کیا میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی وَجِتُكَ مِن سَبَعِم بِنَبَعِي يَقِين میں شہر سبا سے یقینی خبر لائیا وجہ وڈی سولڈ اِنِّي وَجَتُمْرَا تَنْتَمْلِكُهُمْ وَعُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا حَرْشُنْ عَزِيمٍ وَجَتُوْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ الْشَمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ میں نے دیکھا کہ ان پہ حکومت ایک عورت کر رہی ہے جیسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اس کا تخت بہت بڑا ہے میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے تو کیا کہا پرندہ نے وجہ تو رئی تو نہیں کہا سمیتو نہیں کہا لِمتو نہیں کہا یعنی آنکھ کان حواظ حاضر رکھ کر یہ دیکھا ہے میں نے اس ملکہ کو بلکیس بھی کہا جاتا ہے یہ قوم نے اسے لقب دیا تھا ملکہ بننے کے بعد کیونکہ یہ سیرت میں اپنے بادشاہ باپ پہ تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نام اس کا یل کامہ تو ہے سبائیوں کی زبان یا زہرہ ستارے کو یل کامہ کہا جاتا ہے بعض جگہ پہ میں نے تعوی پڑی ہے اس کی ذہانت اور بہادری کی وجہ سے اسے بادشاہ کے انتقال کے بعد جانشیر بنا دیا اور اس کے اببا بادشاہ تھے یہ ملکہ بلکیس کے نام سے مشہور ہے بلکیس کا معنی کیا ہے مورخ عالم لغوی نشوان ہم یری یمنی نے لکھا ہے کہ اس کا معنی معلوم نہیں ہے یہ حضرہ موت اور بالا بک کی طرح دو کو جوڑ کر بنایا گیا ہے اس طرح میں اسے المرقب و منو صرف کہتے ہیں قوم کی وجہ سے اسے ملکہ سبا بھی کہتے ہیں اس کا تذکرہ بائبل سلاتین ون یعنی ون کنگز باب نمبر دس نشان نمبر دس پہ ہے اس ملکہ کے تخت کے بارے میں فتح القدی نے لکھا ہے قیمتی یقوت موتی قیمتی زمرد یہ اصل پرنانسیشن زمرد ہوتا ہے قیمتی زمرد جو ہیں وہ جڑے ہوئے تھے اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں لفظ عظیم سے مراد اس کا حدود عربہ نہیں ہے حجم نہیں ہے اس کا بلکہ اس کا قیمتی ہونا ہے ملازم پرندے نے غیر حاضری کی جو وجہ بتائی حاکم وقت نے تحقیق شروع کر دی فرمایا سورہ نمل کی آیت نمبر ستائیس سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تُو نے سچ کہا یا تُو جھوٹوں میں سے ہے آپ نے ایک مختصر جو ہے خط لکھا عبارت اتنی ہی تھی اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَانِ رَحِمْ اللَّهَ تَعْلُ تم چونکہ شرک کرتے ہو سورج کو سجدہ کرتے ہو یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے سامنے آجو تو آپ نے خط حدود کو دیا قرآن فرماتا ہے آپ نے حدود سے کہا اِذَهَبْ بِكِتَابِ حَازَ میرا یہ خط لے جا فَالْكِهْ اِلَيْهِمْ پھینکنا ان کی طرف سُمَّ تَوَلْا عَنْهُمْ پھر ان سے ہٹ جانا فَنزُرْ مَازَ يَرْجِعُنْ پھر تُو دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں یعنی کہ ہٹ کے پھر تُو دیکھتے رہنا کہ وہ ریسپونس اس پہ کیا دیتے ہیں یہ مخلصہ بیان کرنا سورہ اینمل کی آیت نمبر اٹھاسی بنتی یہ پرندہ تھا تو ہٹ کر بیٹھ گیا سفیر ہوتا ہے تو کیا اس کو نکر پہ کھڑا کر دیتے تو پرندہ تھا ہٹ کر بیٹھ گیا اور پھر پرندہ تھا تو واج کر رہا ہے تو اگر سفیر ہوتا دوسرے ملک کا تو کیا اپنی خفیہ سیکرٹ میٹنگ میں بیٹھاتے تو اس لیے پرندہ ہی تسلیم کر لیجئے تو حدود نے رکا لیا چونچ میں رکھا دربار کی طرف چل پڑ سلیمان علیہ السلام کے نان کی طرف چل پڑے یہ حدود گیا سیدھا دربار میں ملکہ سبا کی جھولی میں خط ڈال دی اور حد پرہر کر بیٹھ گیا ملکہ نے خط کھولا پڑا فوراں عمراء کو بلا دیا وہ بولی قرآن نے یوں نکل کیا ہے قَالَتْ يَا أَيُّهَ الْمَلَعُ اِنِّي أُلْقِيَا إِلَيَّا كِتَابٌ كَرِيمٌ ذہین عورت تھی عدب کر گئی بس وہ عدب ہی اس کی نجات کا سبب بن گیا کیا کتابٌ کریم خط کا عدب کیا اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عزت دی ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئی خط کا عدب کیا اس خط میں کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحی سرداروں سے یہ کہنے لگی کہ میری طرف ایک عزت والا خط پھینکا گیا ہے اس نے سرداروں سے یہ کہا کہ یہ پرندہ لائیا ہے اور میری ہی جھولی میں ڈالا ہے نام بھی ہے مہمور بھی ہے دونوں ہی ہیں مگر اس میں کسی دیوی دیوتاؤں کا نام نہیں ہے دیوی دیوتاؤں کا نام نہیں ہے اللہ کا نام ہے وہ جانتی تھی سلیمان کون ہیں کیونکہ ارد گرد کے علاقوں پہ قبضہ کر چکے تھے سلیمان الرحیسان یا وہ ان کے ماتحط ہو چکے تھے سرداروں سے بولی مجھے مشورہ دو کہ کیا کروں تمہارے مشورہ کے بنا میں نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا آگے سے سارے مرد بولے ان سب نے جواب دیا ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے سخت جمجو ہیں آگے آپ کو اختیار ہے آپ خود سوچ لیجئے آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہے ملکہ نے عورت ہوتے ہوئے مردوں سے بہتر بات کی ملکہ نے یہ کہا کہ سنو قالت ان الملوکہ ازا داخلو قریتا افزدوہ و جعلو عزت اہلہ آذلہ و کذلک یفعلو سورة النمل کی آیت نمبر 34 میرا مشورہ تو یہ ہے کہ لڑائی نہیں کرتا کیونکہ بادشاہ جب کسی بستی میں گستے ہیں تو اسے اجار دیتے ہیں وہاں کے باعزت بشندے زلیل ہو جاتے ہیں اور یہ اسی طرح کریں گے مگر درباریوں کے تیور وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم سخت جنگ جو ہیں ہم تو لڑیں گے پھر اکل استعمال کی کہا مجھے تمہاری وفاداری کا شک نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس کا خط آیا ہے کوئی بادشاہ نہیں لگتا لیکن سلیمان کے جہاد کی رپورٹ ہے معلوم ہوا کہ جہاد سلیمان علیہ السلام بھی کرتے تھے جہاد موسیٰ علیہ السلام بھی کرتے تھے جہاد دعود علیہ السلام بھی کرتے تھے ہم قتل و غارت تو کہیں گے نہیں کیا مطلب جو کام سرچن کرتا ہے مریض کے ساتھ وہ یہ کام کرتا ہے وہ بولی کہ کنگ سلیمان کا جہاد جہاد ہوتا ہے وہ کبزے میں آ جاتے ہیں تم خود دیکھ لو ان کا سفیر پرندہ ہے یہی بات دیکھو نا تو اور پھر تو عبارت دیکھو تو کیا ایسی عبارت کبھی دے گی تم نے لیکن پھر بھی میں تمہارا دن لکھنے کے لئے میں تمہیں بتا دوتی ہوں وَإِنِّ مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِحَدِّيَّةٍ فَنَازِلَةٌ سورة النومل کی آئی نوبر پینتیس میں ان کی طرف حدیعہ بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ قاسد کن واقعات کے ساتھ پلٹتا ہے اس نے حدیعہ دے کر چک کرنا چاہا تھا شان و شوقت دیکھو خوب جسوسی کرو حدیعہ قبول کر لیا تو بادشاہ ہی ہے پھر حملہ کر دیں گے ہم بھی نا قبول کیا تو پھر سوچ سارے ریڈی ہوگی یہ صحیح ہے اب قاسد کو حدیعہ دے کر روانہ کر دیا سونے کی دو اینٹیں بڑی بڑی اتنے میں ہدھ ہدھ جو ہے وہ پہنچ چکا تھا اپنی پرواز کے ساتھ کنان تک آ چکا تھا لمبا سفر ہے بھائی اس میں آ کر تمام باتیں وہ میٹنگز میں جو ہوئی تھی وہ آپ کے گوشت گزار کر دیا آپ نے جنہوں کو حکم دیا کہ یہ جو رستہ دربار تک آتا ہے سارا سونے کا بنا دیا جائے جنہوں نے سونہ کٹا کیا سارا رستہ سونے کا بنا دیا اور کہا کہ اس کے گرف ایسے جانور باندھو گی جو فضلہ اس کے اوپر کریں سونے کے اوپر جانور باندھو گی اب وہ قاسد جو ہے تو اس کے بڑی لمبی چوڑی سٹوڑی وہ ساری اسرائیلی روایات ہیں جتنی مرضی بڑھا دوں وہ ساری میں نے پڑھ لیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ گفتگو وہ کریں کہ جو قریب قریب ہو یہ قاسد آیا دو سونے کی اینٹے مٹکا خالی ایک اور ایک ہیرہ لے ڈائیمنڈ لے کر آیا جس کے اندر زگزگ سراخت ہے چون یہ دربار کی حد میں داخل ہوا رستے میں بھی سڑک پہ چڑھا ہی ہے تو اس نے نیچے دیکھا سونا یہ تو سڑک سونے کی اور اوپر جانور فضلہ کر رہے میں کیا دوں گا یہ اینٹے لیکن سفیر ردو بدل نہیں کر سکتا چاہے چیز بڑھیا ہو چاہے گھڑھیا اس کو وہ دینا ہے دربار میں حاضر ہوا دربار میں حاضر ہوتے ہی اس نے جواہرات اور وہ سونے کی اینٹیں پیش کی جب پیش کی تو سلمان علیہ السلام نے کیا جواب دیا قرآن نکل کرتا ہے سورة النمل کی آج نابر چھتی سے پڑھنا چاہتا ہوں تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو مجھے تو میرے رب نے اس سے بہتر دے رکھا ہے جو تمہیں دیا ہے یہ توفہ تمہیں مبارک اپنے توفے سے خود خوش رہو مجھے نہیں چاہیے ان کے جواہرات اور سونا وہ واپس کر دیا اس سے یہ تو چیک ہو گیا کہ یہ دنیاوی بادشاہ نہیں ہے کیونکہ اس میں مال کی ہرس ہوتی ہے اگرچہ اس کے پاس دھیروں ہو پھر بھی وہ لے لیتا ہے آپ نے ہیرے جواہرات سونا واپس کر دیا خاصید نے ایک برتن پیش کیا کہ ملکہ نے بھیجا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس پانی سے اسے بھر دیجئے جو نہ آسمان سے ہو نہ زمین سے ہو آپ نے فرمایا اچھا آپ نے کہا گھوڑوں کو جڑاؤ گھوڑوں کو سرپٹ دھڑایا گیا گھوڑے جب دھوپ میں بھانگے تو گھوڑوں کے جسم پہ پسین آیا آپ نے کہا کہ آپ اس کو کسی لکڑی سے لے کر یوں نچوڑ نچوڑ کے اس کے اندر ڈالو کہا جاؤ یہ جا کے دے دینا اور کہنا یہ نہ آسمان سے یہ نہ زمین سے آپ کی ذہانت کا انتحان ہو اس نے پھر ایک ہیرہ پیش کیا اس میں زگزگ سراخت تھے کہا ملکہ نے کہا ہے کہ اس کے میں دھاگہ پرو دیجئے آپ نے وہ چیونٹی وہیں سے کی گزر رہی تھی آپ نے چیونٹی سے بولا یہ دھاگہ اس کے سراخ میں ڈال دو کیونکہ کوئی بھی چیز اس کے اندر نہیں جا سکتی تھی عجیب قسم کے سراختے اندر اب اللہ بہتر جانتا ہے سراخت کی ہے کیسے کہ جو قدرتی سراختے چیونٹی نے دھاگہ اپنے موں میں لیا وہ جدھر جدھر اندر سراختے گزرتی گزرتی اس نے باہر نکال دی وہ قاسد دھنگ رہ گیا اس سے معلوم ہو گیا کہ آپ نبی بھی ہیں اب سلیمان علیہ السلام نے یہاں بڑے واقعات ہیں وہ لڑکیوں کے کپڑے لڑکوں کو پہنا دیئے لڑکوں کے کپڑے لڑکیوں کو پہنا دیئے اور وہ پھر آئے تو پھر کافی سری چیزیں ہیں لیکن کچھ باتیں ہی ہوتی ہیں اس کے اوپر پھر کوئشن اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں آپ سلیمان علیہ السلام نے قاسد کو جلالی پیان دیا لڑ جاؤ ان کی طرف اور بتاؤ اگر تم نے عطاعت نہ کی تو ہم وہ لشکر لائیں گے جن کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی وہ تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا جناب بڑے بڑے افریت چیزیں اتنی بڑی کہ جو ان کی تکنالوجی کی اپروچ ہی نہیں تھی اس ملک میں وہ قاسد واپس گیا ایک ایک بات جو تفصیل سے بتلائی تو ملکہ اور سردار مرعوب ہوئے ان سب نے متی ہونے کا فیصلہ کیا تو اسی قاسد کو دوبارہ بھیجا ملکہ نے پیام دیا ہے کہ آپ حملہ نہ کریں وہی قاسد دوبارہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آنا ہے کہ ہماری ملکہ نے یہ پیام دیا ہے کہ آپ حملہ نہ کریں ہم مسلم و متی ہو کر آپ کے دربار میں خود حاضر ہوتے ہیں یمن میں تیاری شروع ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کی سلمان علیہ السلام کو اطلاع مل گئی کہ بارہ ہزار سرداروں کی معیت میں ملکہ سباہ آ رہی ہے تو سلمان علیہ السلام نے دربار لگایا سورة النمل کی آیت نمبر 38 سے پڑھنا چاہتا ہوں قَالَ يَا أَيُّهُ الْمَلَغُ أَيُّكُمْ يَعْتِينِ بِأَرْشِحَا قَبْلَائِنِ يَعْتُونِ مُسْلِمِينَ اے سرداروں تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت مجھے لا دے آپ اس کے آنے سے پہلے تخت منگوانا چاہتے تھے یہ پہلے منگوا کر بتلانا مقصود تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس دوسروں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے وہ ادھر اپنا نائب بنا کر تخت ساتھویں محل میں چھپا کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئی کہ ادھر دربار میں آپ کی بات جو ہے جن نے سنی تو وہ جن بولا کہ جی میں لاؤں گا آپ نے فرمایا کہ دنی دیر لگائے گا تو بولا آپ اپنی مجلس سے اٹھیں اس سے پہلے ہی میں آپ کے پاس لے آنے آپ کا دربار صبحوں سے نصف النہار تک لگتا تھا اس کا مقصد کہنے کا یہ تھا جہاں نصف النہار سے پہلے ہی رہا ہوں گا فلسطین سے یمن جانا اور پھر آنا جانے کا فاصلہ دو ہزار ایک سو نینانوے کلومیٹر آنے کا فاصلہ دو ہزار ایک سو نینانوے کلومیٹر ٹوٹل کتنا بنا چار ہزار تین سو اٹھانوے کلومیٹر تو وہ قوی حیکل افریت جن بولا میں جاؤں گا لاؤں گا حیرہ پھیری بھی رہی کروں گا اس کو امین اس لیے کہنا پڑا کہ افریت شریر اور موزی ہوتے تھے تب اس کو کہنا پڑا کہ میں امین ہوں آپ نے کہنا ہے تم زیادہ وقت لے رہے ہو یعنی وہ چار ہزار تین سو اٹھانوے کلومیٹر کو صبح سے نصف النہار کے بیچ میں تیک کر رہا تھا آپ نے فرمایا زیادہ وقت لے رہے ہو جاؤ کہ میں جلدی مگوانا چاہتا ہوں یہاں پھر ظاہر فرما دیا اپنے لوگوں میں کہ جن انسانوں سے زیادہ طاقت نہیں رکھتے انشاءاللہ میں آپ کو اپنے اگلے لیکچر میں بتاؤں گا میں سپیشل اس لیے کر رہا ہوں مرنہ مجھے آگے دوسرا نبی ویان کرنا تھا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جن آپ سے زیادہ طاقت نہیں رکھتے مسلمانوں تو آپ نے کہا کوئی اور تو سورت النمل کی آیت نمبر چالی سے پڑھنا چاہوں گا جس شخص کے پاس زبور کتاب کا کچھ علم تھا اس نے کہا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آنگا میں لو جی آصف ابن برخیہ نے چار ہزار تین سو اٹھنویں کلومیٹر کا سفر پلک جھبکتے میں کر دیا بینہ میپ دیکھے بینہ کسی سے انفرمیشن لیے سیدہ ساتھویں کوٹری میں پہنچے وہاں سے تخت کو اٹھایا ڈونڈا اٹھایا لا سامنے رکھ دیا فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ حَذَ مِنْ فَضْلِ رَبِّ مسلمانوں سوچو ان اولیاء کی طاقت کتنی ہوگی جو قرآن کا پورا علم رکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں ان کی طاقت کتنی ہوگی اتنی مسامتیں کر دی پلک جھبکتے ہوئے اور اٹھا کے لا کے سامنے رکھ دیا تخت جب آپ کے سامنے آ گیا آپ نے فرما اس میں گش تبدیلی کرو اس کا کلر چینج کرو اس کے چیزیں بھی تھوڑی سی اوپر نیچے آگے پیچھ لگا دو ملکہ سرداروں سمیت دربار میں داخل ہوئی تو آپ نے پوچھا آپ کے پاس بھی ایسا تخت ہے سمجھ گئی پہچان لیا تھا مگر جواب اکل مندانہ دیا کہ بالکل ویسا ہی لگتا ہے اور خود ہی بات بڑھا دی ہم آپ کے موجزانہ واقعات کے پہلے ہی سے قائل تھے اور یہاں تعوی فرمان بن کر آئے ہیں آپ نے اپنے رویہ سلوک مہمان نوازی اور گفتگو ہر طرح سے اس پر اللہ کی طاقت اور وحدانیت کو واضح کیا آہرکار وہ اسی پہلے دورے میں ہی بھرے دربار میں اقرار کرتی ہیں سورة النمل کی آیت نمبر چوالی سے پڑھنا چاہوں گا قَالَتْ رَبِّ اِنِّ زَلَمْتُ نَفْسِي وَاسْلَمْتُ مَعَا سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرے پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تمام جہانوں کو پاننے والے اللہ کی مطیع و فرمہ بردار بندی مسلمانوں یہ تھا ہمارا منصب کہ ہمارے پاس جو آتا وہ اللہ کو جانتا اسلام کو جانتا ہمارے نبی کو جانتا لیکن میں پوچھنا چاہوں گا مسلمانوں تم سے تمہارے ممالک میں کتنے ممالک کے سفیر آتے ہیں اور تم کیا کرتے ہو مجھے اس پہ بولنا نہیں ہے کیونکہ تم خود جانتے ہو کتنے اسلامی ممالک ہیں اور ان میں کتنے ممالک کے سفیر ہیں ہائے 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 یہ ٹاپک پشیدہ ہی رہنے دو خود ہی تم سٹیڈی کر لو کہ تم کیا کرتے ہو اور سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہ جو سورج کی پوجہ کرتی تھی اپنی ایک ہی میٹنگ میں اتنا اس پہ اثر ڈالا اس کو تربیت دی اور تبلیغ کی ایک ہی محفل کے اندر وہ آپ کے کردار کو دیکھ کر آپ کی گفتگو کو سن کر آپ کی باتوں کو سن کر اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لی ابن عساقین نے حضرت اکرمہ سے روایت کیا کہ ملکہ سباب بلکیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح کر لیا اور یمن واپس آپ نے ان کو پھر بھیج دی ہر ماہ میں تین روز کے لیے آپ یمن جایا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کہ کتنے بچے تھے اور کتنی آپ کی بیویاں تھی بائبل سے سنیں آپ سلیمان علیہ السلام کی سات سو بیویاں تھی پرنسسز اور تین سو لونڈیاں تھی مسلمانوں جب تم پر کوئی اتراز کرتا ہے امن اور شانتی کی اس وقت ضرورت نہیں ہوتی پھر اس کو چواب دینا ہوتا ہے جی آپ اس وقت امن شانتی لیتے ہیں جس کو علامہ اقبال کہتا ہے جب کھڑے ہونے کا ٹائم آتا ہے تم اللہ کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں امن اور شانتی مطلب کیا کسی پر زیادتی نہیں کرنی ہے اور وہ مسلمانوں کی استی ہم نہیں زیادتی کرنی ہے مسلمان جو ہوگا وہ زیادتی نہیں کرتا اب ہمیں ارے حضور پر اتراز ہو رہا یہاں سلیمان علیہ السلام کو سلاتین ون یہ کتاب کا نام ہے اس کو اردو میں سلاتین ون کہتے ہیں یعنی ٹوٹل حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک ہزار بینیاں بن گئی بلونڈیوں کو بھی شامل کرلو نا ایک ہزار اب کیوں نہیں میڈیا پہ بات ہوتی اب کہاں ہیں وہ عورتیں ان کا ساتھی میڈیا اور اسلام دشمنہ ناصر جو حضور صلی اللہ علیہ السلام کی گیارہ شادیوں پر اتراز کرتے اور کرواتے ہیں یہاں بائبل کی عبارت میں پیش کر رہا ہوں سات سو تو بیوی ہیں اور تین سو ٹوٹم علاقے ہزار ہوگی مسلمانوں جب تمہاری کسی چیز پر اتراز ہوتا ہے نا تو ذرا پلیز دوسرے مذہب کی کتابیں کھول کر تھوڑی سی سٹیڈی کر لیا کرو سلیمان علیہ السلام یہ حکومت کی قبضہ ہوا آپ کا جن آپ کے مات ہے اب جو کافر جن تھے انہوں نے آپ سے بدلہ لیا جن کو پھینڈییں پڑھیں سرکش جو تھے انہوں نے آپ کے بعد بدلہ لیا انہوں نے کہا کہ سلیمان جو ہے وہ جادو گھر تھا شیطان کی مدد سے کوئی غیر ممولی کام کرنا جادو کا حلواتا ہے علامہ ناوہ بھی فرماتے ہیں جادو کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے اس لیے سن لیں یہ سم لوگ یہ جو دس دس ہزار روپیہ لے کر لوگوں کے گھر اجار رہے ہیں ان کی موت بڑی بہندر ہوگی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کو ساتھ ہلاک کرنے والے کاموں میں شمار کیا ہے سیمن ان میں سے ایک یہ ہے حضرت علی کا فرمان ہے مولا علی شر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان ہے جادو گھر کافر ہے تو اے مسلمانوں تم لوگ ان کافروں کے پاس جاتے ہو مدد لینے کے لیے امام مالک امام محمد اور امام آسم اللہ کی رحمت ہو ان سب پر ان کا فتوہ ہے کہ جادو گھر کو حددن قتل کرنا واجب ہے جادو کے سلسلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام کیوں آتا ہے اس کی میں دو باتیں میان کرتا ہوں ایک جو میں نے کتابوں میں پڑھی ہے ایک جو میرے مائن میں آتی ہے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ انسانوں کا اور جنوں کا ملاب شروع ہو گیا انسان جو ہیں وہ جنوں سے ہیلپ لیتے پوچھتے ہیں یہ تم کام کس طرح کر لیتے ہو تو وہ کھنس میں پھر ان کو بتاتے ہیں ہم یہ منتر پڑھتے ہیں وہ ہوتے تھے شرکیا کہ یہ منتر تم پڑھو تو تمہارا کام بھی ہو جائے گا وہ جب یہ پڑھتے سلیمان علیہ السلام کی عمتی جب پڑھتے تو وہ چھپ کر کوئی کام کر دیتے ان کا یقین بڑھ جاتا یہ دوسرے کو بتاتے تیسرے کو بتاتے وہ شرک بڑھتا گیا وہ کفر بڑھتا گیا یہ تھا تو وہ منتر جو تھے نا وہ یہ لکھ لیتے تھے سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا عام نے مستانی کتابیں جمع کر کے اپنی کرسی کے نیچے جو ہیں وہ دبا دی صندوق میں ڈال کے دبا دی فرمایا کوئی اس منتر کو نہیں پڑھے گا تو آپ جو دنیا سے چلے گے تو پھر آ کر شیطانوں نے یہ کہا تمہیں معلوم ہے کہ ان کی اتنی بڑی حکومت کیوں تھی کیسے تھی وہ منتروں کی وجہ سے تھی آؤ ہم تمہیں وہ منتر بتائیں کرسی کے نیچے کی زمین کھو دو کھو دی تو نیچے سے وہ کتابیں نہیں ان کا یقین اور بڑھ گیا تو سلیمان علیہ السلام کی ساری قوم یہ سمجھنے لگ گئی کہ یہ جادو سیکھنا نبی کی سنت ہے وہ جادو کی طرف لگ گئے لیکن تھے وہ شیطانوں کی مدد شیطانوں کے نورانش تک وہ چل رہا یہ ہے ایک تشریف مجھے یہ اتنی اچھی نہیں رکھی یہ تشریف کیوں اس پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ان کو جلوا دیتے رکھنے کی ضرورت کیا ہے اسے پھر اس کے آگے جواب لوگوں نے بڑھے دیئے اصل بات کیا میں بتاتا ہوں آپ کو اصل بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ان سرکش جنوں کے اوپر قبضہ کیا انڈ تک ان کو دبا کے رکھا کئیوں کو آپ نے کیل کر دیا اب انہوں نے بدلہ لیا غصہ ان کو آیا انہوں نے کیا کیا کہ سلیمان علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اب ان کو کوڑا نہیں پڑتا تھا اب یہ جلتے بھی نہیں تھے ان کی جگہوں میں بھی گھس جاتے تھے تو یہ ایک انہوں نے کیا کیا کہ کتابیں جو ہیں وہ اپنی طرف سے لکھ کر فوراً انہوں نے جا کی ان کے تخت کے نیچے چھپا دی پھر لوگوں کو بلا کے لے کر آئے کہنے لگے یہ دیکھو یہ ہیں کتابیں اب وہ کتابیں پھر ان کے اندر نسل در نسل جو ہیں وہ چلتی رہی اب سمجھے گی کہ جادو میں سلیمان علیہ السلام کا نام کیوں کتب سلیمانی نقش سلیمانی مشہور کر دیا حالانکہ سلیمان علیہ السلام کا دور دور تک جادو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آج 2020 جارہ نا تو آج سے چھ سو سال پہلے کتاب دریافت ہوئی پہلے یہ لیٹن میں ترجمہ ہوا اس سے اٹالین میں ہوا پھر ہبرو میں ہوا اب انگلش میں ہوا ہے اس کا نام علوم ہے کیا ہے دکی آف سلیمان مفاتی ہو شلوموں کے نام سے جانی جاتی ہے عظیم طریز بھی اسے کہتے ہیں اس کے دو حصے کیے گئے ہیں اس کتاب کے دو حصے کیے گئے ہیں پہلے حصے میں ایوکیشن انوکیشن کرسز کس طرح شیاتینوں کو دیوتوں کو پکارنا ہے کس طرح بہتر ڈیمنز سے جادو میں مدد لینی ہے کس کو کس منطر سے مارنا ہے یہ پہلے حصے میں دوسرے حصے میں بتایا گیا ہے کہ جادو کرتے ہوئے کون سے کپڑے پہنے ہیں کون سے جارور جو ہے وہ قربان کرنے ہیں تو یہ ان کی اوپر تھوپ دیا گیا ہماری محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے ظہور فرمایا تو آپ نے کہا سلیمان علیہ السلام کی سیرت کو واضح کیا آپ کی زبان سے قرآن جاری ہوا وَاتَّبَعُوا مَا تَطْلُ الشَّيَاتِينَ عَلَى مُلْكِ سُلیمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلیمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاتِينَ كَفَرُ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَا سورة الباکرہ آیت نمبر ایک سو دو ہے سلیمان علیہ السلام آپ نے کفر نہیں کیا شیاتین نے کفر کیا پتا چلا کہ جادو کفر وَلَكِنَّ الشَّيَاتِينَ كَفَرُ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَا یہ کفر شیاتین نے کیا ہے جو سکھاتے تھے لوگوں کو جادو سلیمان علیہ السلام جس انگوٹھی کو بطور مہر استعمال کرتے تھے اس کے بارے میں شیطان نے مشہور کروا دیا سب کچھ اس میں تھا اس انگوٹھی کی پاور تھی اس کی آگے بڑی سٹورییں بنا دیں لوگوں نے یہودیوں کے نزدیک اس انگوٹھی پہ سٹار آف ڈیویڈ تھا یعنی چھے کونوں والا جو ستارہ ہوتا ہے وہ تھے ہیکسا گرام شیب وہ چھے کونوں والا کہ اس سے وہ جنوں پر غالب آتے تھے یہ چھے کونوں کی وجہ وہ مشہور کر دیا اور بھی کئی مذاہب ہیں جن کے اندر انگوٹھی فرضیں ہیں وہ لازمی پہنتے ہیں ہم تو سنت سمجھ کے کبھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سے پہلے ہمارے ہاں لازم نہیں ہوتی نہ ہی ہمارا کوئی پتھروں پہ عقید ہے کوئی یقین ہے کہ یہ کچھ بدلتے ہیں تو وہ انہوں نے کہا کہ اس انگوٹھی سے جو ہے وہ غالب آتے تھے اب تحجب کی بات ہے پچھتر ہزار تم مان میں مل جاتی آپ ایران جاؤ وہاں آپ کو یہی ستارے والی انگوٹھی ملے گی ایران میں تلسم ستارہ سلیوان اس کو کہتے ہو کہاں جاتا ہے کہ انگوٹھی لوہے اور براس سے بنائی گئی تھی لوہے والا حصہ برے جنوں کے لیے اور براس جو ہے اس کا حصہ اچھے جنوں کے لیے اس کے علاوہ ابھی two much روایات ہیں مسلمانوں کی طرف سے بھی ہے انگوٹھی پہ یہ لکھا ہوا تھا دوسرے نے کہا یہ لکھا ہوا تھا پتا چلا جائے ان کو بھی کسی کو یقین نہیں ہے عبارت تو ایک ہی ہوگی نا انگوٹھی پہ چھے آزار عبارتیں تو نہیں ہوں گی عبارت تو ایک ہی ہوگی ملمہ جائے ان کو بھی یقین نہیں ہے تو آپ کی یہ زبردست حکومت نہ انگوٹھی کی وجہ سے تھی نہ کسی جادو کی وجہ سے تھی یہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی توفت النبلہ من قصص الانبیاء کے سوہ چار سو تین پہ ہے کہ آپ ترم پن سال زندہ رہے ففٹی تھری ہیئرز اور چالی سال آپ نے حکومت کی آپ چھوٹی عمر میں ہی بادشاہ بنا دیا گیا آپ نے اللہ سے ایک مرتبہ دعا مانگی اے اللہ میری وفاد جنوں سے پشیدہ رکھنا تاکہ میں انسانوں کے لیے یہ ثابت کر سکوں کہ جن غیب نہیں جانتے اللہ اکبر جللہ شاہد یہ غیب نہیں جانتے یہ آپ سے طاقتور نہیں ہیں میں آپ نے اگلے لکچر میں آپ کو سب کچھ ثابت کروں گا اور آپ نے سننا ہے اسے ایک سو اٹھاونوے نمبر پر انشاءاللہ میں جن پہ ہی لکچر دے رہا ہوں آپ کی دعا قبول ہوئی سلیم علیہ السلام کی آپ کے وسام کا وقت قریب آیا تو آپ نے جنوں کو بیت المقدس کی باقی امارت کی تکمیل کے لیے لگا دی بڑے بڑے پتھر لانے ہوتے تھے بڑی بڑے اس کے سننا چاندی ہیرے جوانات اللہ مسجد چمکتی تھی آپ کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ نے ایک کمرہ بنوایا ہوتا اس کی بلندی آپ کی آنکھوں تک تھی وہاں سے آپ جنوں پہ نظر رکھتے تھے اور بعض اوقات کئی کئی ماں آپ عبادت میں وہی رہتے جس وزیر کو کوئی بات کرنا ہوتی تھی تو وہ اندر آ جاتا تھا جن نہیں آ سکتا تھا جب آپ عبادت میں کھڑے ہوتے تھے جن آتا تو جل جاتا تھا اس لیے جن اندر داخل ہوتا تھا وہ وزیر کو چند تھے ان کو اجازت ہی اندر آنے کی بینت المقدس اپنے آخری مراحل میں تھا اسرائیل نے آ کے بتا دیا جو فلان دن آپ کی روح جسم سے الگ ہو جائی آپ فوراں اس کمرے میں پہنچے اور عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے مگر اس دفعہ آپ نے ایک آسا ڈنڈا بھی ساتھ لیا ایک دن تو آپ جنوں کو دیکھتے رہے پھر عبادت میں مصروف ہو گئے آسا کے اوپر دونوں ہاتھ سے ٹھیک لگا لیا جن کام میں مشغور رہے آپ کا وقت آ گیا عزرائیل روح مبارک لے کر حقصت ہو گئے جن سمجھ رہے ہیں کہ آپ واش کر رہے ہیں اور انسان بھی یہی سمجھ رہے ہیں چھے ماہ گزر گئے تو ایک روز آپ کے خاص وزیر آصف ابن برخیہ تشریف لائے اور جو ہی اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کی تو روکف سینسری سے پروز کر گئی آپ سمجھ گئے لیکن باہر نکل کے کسی کو بتایا نہیں سب کو منع کر دیا اندر کوئی نہیں جائے گا تو یہ آپ کے خاص وزیر تھے سب نے آڈر مانا تو آپ کبھی کبھی اندر چلے جاتے آ جاتے چلے جاتے سب کو لگا کہ بھئی وہ عبادت میں مصروف ہیں اور یہ پوچھ کے آ جاتے ہیں ایک سال گزر گیا بارہ ماہ گزر گئے آپ کا آسا مبارک دیمک نے کھانا شروع کر دیا تھا جس دن آپ دنیا سے گئے تھے وہ دیمک لگ گئے اسے سال کے بعد جب وہ آپ کا بوجھ برداشت نہ کر سکا جسم کا تو آپ آرام سے نیچے تشریف لے آئے تب جنوں کو شک ہوا کہ بھئی ہم تو چلے گے جن آیا اندر دوڑتا ہوا اب جلا نہیں وہ سمجھ گیا واقعی آپ دنیا سے چلیں گے قرآن کیا کہتا ہے سن کر عقیدہ مضبوط کر لیجئے فَلَمَّا قَدَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَعْبَةُ الْأَرْدِ تَاقُلُ مِن سَعْتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَةِ مَا لَبِسُ فِي الْعَذَابِ الْمُحِينَ پھر جب ہم نے ان پر معوت کا حکم بھیجا تو ان کی خبر جنات کو صرف دیمک کی وجہ سے ہوئی دعبت العرد کا ترجمہ یہاں دیمک کر رہے ہیں دیمک کی وجہ سے ہوئی کہ اس نے عسا کو کھا لیا مِن سَعْتَهُ عسا کو کھا لیا پس جب سلیمان علیہ السلام کا جسم فرش پہ آیا تو اس وقت جنوں کو معلوم ہو گیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس زلط کے عذاب میں مبتلا نہ رہے سلمانو تم جنوں کو قبضے میں کر رہے ہو خران کہہ رہے ہو غیب جانتے ہی نہیں ہے وہ آپ کا جسد نور خواب کے سپرد کریا گیا اس حوالے سے تو آپ کی قبر مبارک ارض مقدس میں ہی ہونی چاہیے اور وہیں ہے میں نے ایک نشان وہاں دیکھا ہے آپ کا ایک سو اٹھاون میں نمبر پہ انشاءاللہ ہم جنوں پہ گفتگو کریں گے یہ کن شکلوں میں آتے ہیں کہاں رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں اور انسان ان کے شرط سے کس طرح بچ سکتا ہے کیا یہ بھی مذاہب رکھتے ہیں تفصیل جاننے کے لئے آنے والا لیکشت جو ہے وہ ضرور سنیے گا الفاتحہ